موسیقی للکار ہے للکار ہے خائد اہل سنت تو میں بھی پتا چلے گا کہ آج تک اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمارے علماء کو ہمارے عرفاء کو ہمارے مشایخ کو اللہ سلامت رکھے وہ سمجھاتے رہے بولتے رہے لیکن جھوٹا بڑی زور زور سے چیخ چیخ کر مولتا رہا لوگوں نے اس جھوٹے کو سچا سمجھا لیکن یہاں پروف کا معاملہ ہے سارا کچھ معاملہ بتلایا جا رہا ہے سارا کچھ معاملہ بتلایا جا رہا ہے کہ حق کیا ہے تمہیں معلوم ہو جائے گا سچ کیا ہے تمہیں معلوم ہو جائے گا تب جا کر آپ دیکھنا تب جا کر آپ خود فیصلہ کر لینا تب جا کر آپ خود فیصلہ کر لینا اور وہ لوگ جو تلاش حق میں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم حق کے متلاشی ہیں ہم حق کے متلاشی ہیں اللہ کا شکر احسان ہے تم اگر حق کے متلاشی ہو تم اپنے قول میں صادق ہو تو یہ دیکھنے کے بعد یہ حوالے سننے کے بعد یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد کچھ تو اگر حیاء ہے واقعتاً تم اپنے قول میں سچے ہو تو آج ہی توبہ کر لو آج ہی سارے گمراہ فرقوں سے بیزارگی کا اعلان کر دو سارے گمراہ فرقوں سے بیزارگی کا اعلان کر دو اور جو مسلح کے حق مسلح کے اہل سلط ہے اس کے اوپر مضبوطی سے اس مسلح کو تھام لو اور اس کو پکڑ لو اپنے حقیقی علماء علماء اہل سلط سے وابستہ ہو جاؤ اپنی اولاد کو علم دو علم سے دور مد رکھو لوگ یہ کہتے ہیں کہہ رہے علم نہیں تھا اس لئے ہم سننی تھے جب علم آیا تو ہم یہ ہو گئے جب علم آیا تو ہم وہ ہو گئے اب وہ تھے یہ تھے اب وقت آ گیا ہے کہ اگر علم بدینے والا کون ہے دیکھنا ہے علم کیا دے رہا ہے دیکھنا ہے ارے ہم قائم نہیں ہیں ہم قائم نہیں ہیں کہ قرآن کے ساتھ زیادت ہی کرے حدیث کے ساتھ زیادت ہی کرے ارے تم نے آج تک ملت سلامیہ کو گمراہ کیا ہے آدھی آدھی آیتیں پڑھنا تمہارا مزاج ہے یہ اہل سلط کا مزاج ہے نہیں حدیث کے ٹکل ویان کرنا بیچ کے ٹکلوں کو کھا جانا میرے آخہ پر انظام لگانا بہتان باننا یہ مزاج تمہارا ہے ہم خائن نہیں ہیں ہم اللہ کا شکر و احسان ہے یہ اس شاخ کا مجمع ہے اس شاخ کا مجمع ہے اللہ کا شکر ہے میں مشایقین کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں میں بار بار یہ بات کہا ہوں اور یہ الحمدللہ کہنے پر بڑا مطمئن بھی ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہم باپ گری دادا گری کرنے کے عادی میں ہی ہے ہم نبی گری کرنے پر یقین رکھتے ہیں بے شخص بہانہ ہم نبی گری کرنے پر یقین رکھتے ہیں جس ذات پر ساری انسانیت کا اتفاق ہے اور آج آپ یہ کہتے ہیں کہ انتشار پیدا نہ کرو اتحاد کی بات کرو ارے ہم سے زیادہ اتحاد کی بات کون کرتا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آجاؤ اور اتحاد نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر ہو سکتا ہے آؤ نبی کے نام پر اتحاد کریں گے میں ذمہ دار اس تیج سے سارے حیدر آباد کے دمراہوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ نبی کی ناموس پر اتحاد کرلے آؤ نبی کی ذات پر اتحاد کرلے میں تمہیں گرے لگانے کے لیے تیار ہوں میں آگے بڑھ کر تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں کبھی تم اپنے نبی کے وفادار تو بن جاؤ بے شخائط اہل سنت غداروں کی غداروں کی صفوے ٹھہر کر اتحاد کی بات کرنا اچھا نہیں معلوم ہوتا ارے جو نبی کی سے اتفاق نہ کرے نبی کا باغی بن کر زیراہ ہے نبی کے ساتھ وفاداری نہ کرا اور ہم سے یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم اتحاد کرلے ہم نبی کے نام پر اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں ہم نبی کے نام پر اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں کلیمہ 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 پر اتحاد کرنا ہے ارے لا الہ الا اللہ پر اگر اتحاد کی بات ہو تو ہزاروں میں لاکھ ایروں موحدین نکل آئیں گے کہ ہاں ہاں ہم بھی قدائے واحد کے ماننے والے ہیں ہم بھی قدائے واحد کے ماننے والے ہیں ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ ہم بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں ہم سارے ہٹا دیئے ہیں سارے پردے چھوڑ دیئے ہیں ہم ان کو جھگوے کرنے والے نہیں ہیں ہم قیالات کے بتراشنے والے نہیں ہیں بلکہ ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں اب اتحاد اگر ہونا ہے اسلام کے دائرے میں تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ اس زنام پر اتحاد کرنا پڑے گا ہاں بہت سے کہنے والے اپنے اور پرائے بھی کہتے ہیں انہوں سنے کلی ہے یہ ملہ جو کہنا ہے کہ دو میں نے صرف نامو سے رسالت کی بات کی ہے اور آج آؤ نامو سے رسالت پر ہم اتحاد کرنے کے لئے تیار ہے نامو سے رسالت پر اتحاد ہوگا مسلمانوں اس جملے کو یاد رکھنا اور اسی معاملے میں کے ساتھ جینا ہے اسی نام پر مر جانا ہے کامیابی و کامرانی اسی میں ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد رہنے کی خدا کے دامن توحید میں آباد رہنے کی آخا نامدار نبی رحمت اگر نہ ہوتے تو خدا کی معارفت ہمیں کیا ملتی خدا کی معارفت ہم کو کس نے دیا ہے اس نبی پاک سید عالم کے صدقے میں ہمیں خدا بھی ملا ہے اور خدا کے احکام بھی ملے ہیں خدا کا کلام بھی ملا ہے جینے کا صلیخہ بھی ملا ہے آج اللہ کا شکر احسان ہے آپ کے ہمارے ترمیان ہندوستان بلکہ آج وہ سرزمین پر جو ریال پر پلے والے ادھر سے ادھر سے بھاگ کر اور وہ خود کہتا ہے کہ کھالے کو کھانا نہیں پینے کو پینا نہیں یہ کھایا وہ کھایا میل کھایا کچھل کھایا کیا کیا کھایا آخر کال جا کر شرابیوں کا صدقہ کھاتے ہوئے پلے والے بہت بھوکتے تھے بہت بھوکتے تھے لیکن اللہ کا شکر احسان ہے کہ جب بتلا دیا گیا ان کو جواب دیا گیا پہلے کہتے تھے کہ ہم بڑے سپیریئر لوگ ہیں ہم بڑے سپیریئر لوگ ہیں یہ ہندوستانیوں کی بات کا جواب کیا دینا یہ اردودانوں کا جواب کیا دینا لیکن آج اللہ کا شکر احسان ہے اللہ نے ایسے ایسے جوابات دیئے کہ مجبور ہو کر اب جوابات دینے پر آمدہ ہے اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے اب ہمیں اپنی صفائی میں کہنا ہوگا جھوٹا لاکھ صفائی میں کہلیں کچھ ہونے والا نہیں ہے اللہ کا شکر احسان ہے آج کا یہ مجمع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم ہر وقت نامو سے رسالت کے لیے تیار رہیں گے نامو سے رسالت کے لیے اپنی جانے بھی خربان کریں گے نامو سے رسالت کے لیے ہم اپنی جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں عقید حق عقید اہل سنت کا تحفظ کرنا رہے گا تعدم آخر کرتے رہیں گے اس کے بعد کہ جو کچھ نتائج آئیں گے مجھے بھی اندازہ ہے آپ کو بھی اندازہ ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے لیکن باطل طاقتوں میں اضافہ ہو رہا ہے باطل طاقتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جتنے ذمہ دار تنظیموں کے ذمہ دار ہو یا مدرسوں کے ذمہ دار ہو ان تمام کو چاہیے کہ سنجیدگی کے ساتھ ان مسئلوں پر غور کریں غور کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں اور ایک پالیسی بنائیں خدا کے لیے چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر لمبی رنجشیں نہ پالیں چھوٹے چھوٹے معاملات کو نظر انداز کریں اور اللہ کے لیے میرے آخا سید عالم کی ناموس کے لیے اتحاد کرلیں نبی کے نام پر اتحاد کرلیں وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ قَيْرِ قَلْقِهِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَذْوَاجِهِ وَزُرِّيَاتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ سَلِّمًا تَسْلِمًا كَسِيرًا اِلَهِ بِحُرُمَتِ سَيِّدُنَا الْحُسَيْنِ وَاقِيهِ وَأُمِّهِ وَعَبِيهِ وَجَدِّهِ وَبَنِهِ فَرِجَنَّا مَعَنَا عَنُفِهِ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ قَيْرِ قَلْقِهِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلِ مُحَمَّدٍ یا رسول اللہ جندہ آباد جندہ آباد جندہ آباد نعرِ حُسَيْن نعرِ حُسَيْن نعرِ حُسَيْن نعرِ تَكْبِير خائد اہلِ سنت خائد اہلِ سنت میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھوئے ہیں پورے باہوش بیٹھوئے ہیں آواز بھی ہوش والی ہونا چاہیے نعرِ رسالت علماء اہلِ سنت خائد اہلِ سنت خائد اہلِ سنت للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے ابھی آپ فقر دکن خائد اہل سنت حضرت اللہ مولانا سید شاہ علیہ حسینی المعروف مرتضہ بادشاہ خادری نبی رشیخ الاسلام خادری چمن تھے ولولا انگیز خطاب سمات فرما رہے تھے آئیے بلا تاخیر ہم جن کا انتظار فرما رہے تھے وہ ہمارے درمیان موجود ہے بلا تاخیر ہندوستان کے مبتاز اسلامی اسکلر شہین شاہ خطابت حضرت اللہ مولانا فاروق خان خادری رضی صاحب صدر سنی ہنفی آرگنزیشن ناکپور سے میں پرخلوز التماس کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو خطاب فرمائے مرتے ہیں مر جائیں گے دشمن تیرے مرتے ہیں مر جائیں گے دشمن تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا یا رسول اللہ آئیے حضرت کا استقبال نعروں کی گجمے کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ ریشالت نعرہ حیدری نعرہ حسین علماء علی سنت آئیے میں حضرت سے موضبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو مخاطب فرمانے کی سادت حاصل فرمائے تو اب میں لکے دے رہا ہوں لکار ہے لکار ہے لکار ہے خائد اہل سنت خائد اہل سنت آئیے کبھی اور چھوہانے والا یا رسول اللہ شاثلت تھاد سنت ٹھیکوہ گزار موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على من قانا نبی آدم بین الماء والدین قل اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَائِبٍ مِّمَّنْ نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَاتُو بِسُورَةٍ مِّمْمِسْلِهِ وَادُو شُهْدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم صدق صادق المذدوق علیه صلاة و تسلیم اِنَ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّا اَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ سینا ملانا شفینا وحبیبنا وطبیبنا ونبینا وَبَوْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَاحِلِ بَيْتِهِ وَزُّرِّيَاتِهِ وَبَارِكُ السَّلِّمُ صلاة و سلاما علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علی کے وسلم حیدر آباد کی سرزمین پر آج کا یہ پر رونک رحمتوں اور برکتوں بھرا ایک روزہ دینی جلسہ جو سید الشہدہ شہزاد رسول حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کیلئے منقط کیا گیا ہے جس میں آپ اور میں حاضر ہونی کی ہم نے سعادت یہاں حاصل کر رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ آج کے اس جلسے کی سرپرستی بلکہ اپنے روحانی فیض سے اس آج کے دینی اجلاس کو اور پور نور بنانے میں جوزاد سب سے بڑھ کر ایک نمائی حیثیت کے ساتھ جلوہ گر ہے جن سے میری مراد حضور پیرِ طریقت رہبرِ شریعت قائدِ علی سنت حضرتِ اللہ مولانا سیدہ اولیہ پاشا صاحب قبلہ نامر برکاتم القصیہ جن کے بہترین ملفوزات سے ہم سب نے استفادہ کیا اور ساتھ ہی اس وقت مسندِ رسول پر قومہ ملت کے مقتدر علماء اہلِ سنت تشریف فرما ہے اور جہاں تک نگاہ جا رہی ہے ایک کثیر مجمع ہے آپ کی ایک کثرت اس بات کی گمازی کر رہی ہے کہ قرآن بہترین 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 یزید انہیں چاہا کہ اہلِ بیت کو ختم کر دوں نام و نشان مٹا دوں نبی کے خرگھرانے کا مگر آپ کی یہ تعداد بتا رہی ہے کہ وہ ایک حسین کو کیا مٹاتا قلوڑو غلامان حسین پیدا ہو چکے لیکن سرزمین کربلا سے یزیدیوں نے جو مشن شروع کیا تھا کہ کسی بھی طرح عاشقان رسول کی تعداد کم ہو اہلِ بیت کے چانے اولوں کی تعداد کم ہو یزید تو ناکام ہوا لیکن اولادیں آج تک کوشاہ ہیں حضرت ایک جملہ بار بار کہہ رہے تھے وہ جملے کو میں دوسرے انداز میں کہتا ہوں حضرت فرما رہے تھے کہ تعداد بڑھ رہی ہے ان کی میں اب وہابی نہیں بولوں گا میں نے اب نام بدل دیا ہے اس کا محرم کا مہینہ ہے لفظ وہابی بول کر یار اس لفظ کو کیوں شرمندہ کر رہے ہو یزیدی بولو اب بے شک سبحان اللہ تعداد بڑھ رہی ہے یزیدیوں کی بے شک باویس ہزار کربلا میں تھے اب وہ چاہتے ہیں کہ باویس کروڑ باویس عرب ہو جائیں میں کہے تو تمہاری بڑھتیوی تعداد تو تمہارے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے دے شک وہ سمجھ رہا ہے کہ میری تعداد بڑھ رہی ہے میں حق پر وہ کہا کہ دیکھو صاحب اس بستی میں پہلے کوئی بھی اہل حدیث نہیں تھا پانچ ہوئے پانچ سے دس ہوئے دس سے پندرہ ہوئے بہت سے غیر مقلد نام نہار حدیث ملتے کہا سب ہم پہلے بریلوی تھے ہم سننی تھے پیر والے تھے مریدی تھے سب تھا اب کیا ہوا اللہ نے ہدایت دی ہم بدل گئے اچھا بدل گئے پہلے کیا تھے سننی تھے تو بدل تو اب نیا فرقہ ہوا نا تو 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 فرقہ ہوا کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا تیرہتر ہوں گے تو جو بدلیں گا وہ تیرہتر میں جائیں گا جو نہیں بدلیں گا وہ ملت واحد ہوں گا اور جو بدلیں گا وہ کیا ہوں گا نبی نے کہا کل لہم فی نار وہ جہنم میں جائیں گا تو تیرا بدل نہ تو خود کہہ رہا میں بدل گیا تو جتنا پیچھے جاؤں گے اسلام سے قریب ہوں گے جتنا آگے بڑھ کے بدلتے جاؤں گے تو تیرا بدل نہیں تو تیرے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے اور اس کو تو اپنی حقانیت سمجھ رہا ہے ارے بدلتے وہ ہیں جن کے پاس کوئی جاہ پناہ نہیں ہوتی جن کے پاس مصطفیٰ ہوتے وہ کوئی اور دوروں کی طرف نہیں جاتے بے شک سبحان اللہ تو اسی کو تو میرے امام نے کہا تیرے تکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیا کھائے کہا چھوڑ کے صدقہ دے رہا سبحان اللہ سبحان تو بدلنا چاہتا ہے ہر زمانے میں کفر و نفاق نبی کے دمانے میں بھی ہوا انہوں نے چاہا کہ محمد صلی اللہ صلی اللہ کا دین ناپن پہ مگر رسول اللہ ایک ایسی چیز لے کر آئے کہ سب چیزوں کا جواب تھا ان کے پاس جواب نہیں تھا تو اسی چیز کا نہیں تھا کیا تھی وہ چیز قرآن عظیم اچھا اس سے پہلے کہ میں آیت پڑھوں اور اپنے بیان کو اور اپنے جملوں کو دلائل و براہین کے ساتھ اور مزیین کروں جو حق پر ہوتا ہے وہ ہی چیلنج کرتا ہے بے شک سبحان اللہ بے شک ہے نا جس کے پاس مال کھرا ہوتا ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پہ بولتا ہے یہ مال کھرا اس لئے کرتے کہ حق ہے تو اس لئے نہیں کرتا کہ تیرے پاس حق ہی نہیں تو یہ تو سنت الہیہ ہے کہ جہاں سچائی ہوتی ہے وہ چیلنج پیش کیا جاتا ہے تو قرآن حق تھا اللہ کا کلام تھا مصطفی پہ نازل ہوا اور جب شبات کی بات ہوئی کہ محمد تو گڑتا ہے قرآن جن بتاتا ہے محمد ایک دیوانگی کے عالم میں کچھ بڑھ بڑھ آتا ہے جو بڑھ بڑھ آتا ہے اسے کو قرآن اور اللہ کا کلام کہتا ہے اللہ نے فرمایا اچھا میرے کلام کو تم چیلنج کرتے ہو میرے کلام کچھ اٹلاتے ہو وَإِن تم سچے ہو تو کیا کرو اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھ تو جاؤ قرآن کے مثل ایک سورت لے کر آؤ چیلنج کیا اللہ نے جاؤ اس طرح کی سورت تو بنا کے لے آؤ وَدُو اور کیسے لاؤ وَدُو شہداء قم من دون اللہ انکنتم سادقین اگر تم سچے جاؤ اور آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سنیت اتنی پرزور اور اتنی حق پر ہے کہ نجدیو تم سعودیہ کی ریالوں کو بھی ملالو بے شک حکومت کو بھی ملالو مگر خدا کی قسم سنی کا تم جواب نہیں لا سکتے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ارے ابھی تک ہم نے اپنی جماعت کے بہت بڑے بڑے علماء کو پیش کرنا چھوڑی دیا ہماری جماعت میں کیا نہیں ہے بھائی گوث ہماری جماعت میں خاجہ ہماری جماعت میں ہے دین اہل سنت میں ہے مہی دین ہمارے ہا مہین دین ہمارے ہا نصر دین ہمارے ہا سراج الدین ہمارے ہا نظام الدین ہمارے ہا علاؤ الدین ہمارے ہا دین ہمارے ہا سب یہاں سواسک دین ہمارے مگر اب ہم ان کو پیش نہیں کر رہے اپنی حقانیت کے لئے گوث پاک کا نام زیادہ نہیں لیتے اب ہم اس لیے نہیں لیتے مہاز اللہ کی عقیدت کم ہو گئی عقیدت نہیں ہمارا تو حال یہ ہے کہ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نظبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا ہم تو در کے کتے لیکن نام کیوں نہیں لیتے ہم کہتے بہت بڑی ذات ہے تو تیرے مقابل تیرے جہاں غوث آزم کا قدم ہے وہاں ولیوں کی گردن ہیں تو ان کا جواب نہیں لاسکتا اہل سنت کے بزرگ ہمت ہو تو ایک احمد رضا کا جواب لے کہ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے مچھلک اعلی حضرت خائد اعلی حضرت نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ تو نہیں لاسکیں گا چیلنج کیا گیا لاؤ اس کے جیسی ایک صورت سب حمایت مل جاؤ سب کو لالو اور کس کو چھوڑو صرف اللہ کو اللہ نہیں رہیں گا تمہارے ساتھ تو کیا انہوں نے صورت لائی اللہ عالم الغہب پہلی فرما دیا فائل لم تفعالو اور جب نہ لا سکو فائل لم تفعالو پس جب تم نہ لا سکو و لن تفعالو تو اے حبیب ہم پہلے ہی فرما دیتے وہ ہرگز ہرگز نہیں لا سکیں گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے اور ہم نے وہ وہ وحبیوں کے لئے تیار کر رکھی ہے میرے نزدیک لفظ کافر اور وحبی میں کوئی فرق نہیں قرآن میں کافر کہا لیکن میں وحبی کہہ رہا ہوں کیوں نہیں لا سکے جواب قرآن ایسی عظیم کتاب تھی اور ایسے عظیم نبی کو دی گئی کہ دی گئی نہ اس کا جواب تھا جو دی گئی نہ اس کا جواب تھا نہ دینے والے کا جواب تھا کسی کسی کتاب دی معلوم ہے کس شان سے دی کتاب نہیں رن دی جی موسی علیہ السلام نے اپنی موسی کی قوم نے موسی سے کہا دیکھے کس شان کی کتاب ہے اور پھر اس شان اس کتاب کا میں تعلق بتاؤ ہوں کیا ہے اہل بیت سے تعلق موسی کی قوم نے کہا موسی آپ موجود ہیں بہت اچھی بات مگر کل آپ بھی انسان بشر انتقال کر ہوں لکھ لو ذہن نشین کر لو اس پہ عمل کر اگر اللہ سے کتاب کا مطالبہ نہ کر اگر کتاب دی گئی تو عمل بہت ضروری فرض ہو جائیں گا اور اگر عمل نہ کروں گے عذاب بھی آسکتا ہے کتاب کا مطالبہ مت کرو انہوں نے کہا نہیں ہمیں کتاب چاہی آپ کے بعد ہم بس اس کتاب سے رہنمائی حاصل کریں گے ورنہ ہم میں تو اختلاف ہو جائیں گا موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا نئی معنی قوم موسیٰ نے عرسکیہ خالق کائنات میری قوم کتاب مانگ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایسی کتاب نہیں دی جاتی جاؤ تیس دن روزہ رکھو اور روزہ کون سا سو میں بھی سال کا روزہ ایسا روزہ کہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے اس میں سہری نہیں ہے افتار نہیں ہے ایک خجور چھاٹ لو سہری ہو گئی چھاٹ لو افتار ہو گیا تیس کلام کرتے وہیں کتاب بھی دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیس روزے رکھے مو میں دہن میں ایک بو میں محسوس ہوئی جیسے کہ روزے دار کو بو ایک آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے جب تیس دن پورے ہوئے خیال کیا کہ اللہ سے ہم کلامی کیلئے جانا ہے رب عرص کی رب کائنات یہ فرشتے مجھ سے دور کیوں اللہ نے فرمایا موسیٰ تم نے روزہ رکھا اور جو خوشبو تمہارے مو میں پیدا ہوئی یہ فرشتوں کو تو پسند ہائی رب کو اتنی پسند ہے کہ مشق سے زیادہ بہتر روزے دار کی خوشبو سبحان اللہ تم نے جدا کیا کتنی صورتیں چند تختیاں تھی لیکن اس میں تھی ایک ہزار صورتیں ہر صورت میں ایک ہزار آئیتیں اور اتنی وزنی کہ قوم میں صرف دو ہی لوگ اٹھاتے تھے حضرت موسیٰ حضرت حارون علیہ السلام اور اگر لوگ اٹھانا چاہے تو کئی لوگ لگتے تھے اس کو بیل گاڑی پر ایک حضرت موسیٰ حافظ تھے دوسرے حضرت حارون علیہ السلام آپ کے بڑے بھائی باقی کسی کو حفظ نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم نے جو کیا کیا آپ کو معلوم ہے تورت میں تحریفے کی عذابات میں مقتلہ ہو بطا نہیں چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ نے کتاب مانگی ہے کوئیتور پر بلا کر کتاب دے دی گئی دعود علیہ السلام کا زمان آیا رب کائنات میری قوم کے لئے کتاب چاہیے اللہ نے فرمایا کتاب چاہیے بیت المقدس کی تعمیر کرو ایک گھر بناؤ صاحب سترہ گھر وہاں عبادت کرو ریاضت کرو اور دعود روزے رکھو اس وقت تک روزے روزے دوسرے دن کھاؤ دعود علیہ السلام روزے بھی رکھ رہے ہیں بیت المقدس کی تعمیر بھی ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا دعود راضی ہو گئے یہ لو زبور لو بیت المقدس میں بلا کے زبور دی گئی عیسیٰ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کا زمان آیا اے رب کائنات میری قوم باطرن تاہیر ہو کر آؤ یروشیلم میں ہی وہی آئیں گی یروشیلم میں ہی تمہیں کتاب دی جائیں گی عیسیٰ مسیح یروشیلم گئے وہی جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی مقدس جگہ جہاں عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے جنہ عیسیٰ علیہ السلام حاضر ہوئے یروشیلم انجل دے دی گئی یہ سب نبی تھے تی شان نبی تھے ان کی عظمتوں کو سلام موسیٰ کو کتاب دینے کی بات آئی موسیٰ کتاب گھر میں نہیں ملیں کوہ تور پر آؤ اے دعوت کتاب گھر پر نہیں ملیں گی کتاب لینا ہے تو بیت المقدس میں آؤ عیسیٰ کتاب نہیں ملیں کتاب لینا یہاں آئیں گی ارے حد تو یہ ہے کہ تُو آگوش بستر آئشہ میں ہوں گا کتاب وہاں بھیجیں گی سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت تجھے کتاب لینے کی آنے کیلئے ضرورت زہمت اٹھانے کی ضرورت نہیں کتاب ہم تجھ تک پہنچائیں گے اور ایسی لا جواب کتاب کہ پچھلے نبیوں کو کتاب دی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اس لیے کہ کتاب انہوں نے مانگی اے حبیب تُو نے مانگا نہیں ہم نے اپنی مرضی سے دی ہے حفاظت ہم کریں اِنَّا لَحَانُ نَزَّلْنَ سِكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَا حَافِذُونَ اے حبیب ہم نے سے اتارا حمدے سے نازل کیا اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہی ہیں اس کا زیر بھی نہیں بدلنے دیں گے زبر بھی نہیں بدلنے دیں گے میں کہا پھر ایک سوال ذہن میں آیا اے رب کائنات جب تک تیرا نبی ہے کتاب کی حفاظت کریں گا جب تک تیرا رسول ہے کتاب کی نگرانی کریں گا مگر یہ تو ہو سکتا ہے کہ تیرے رسول کے بعد کچھ نابکار کتاب بدلنا چاہے کچھ نابکار کتابوں میں تحریف کرنا چاہے کچھ الہاقات کرنا چاہے کچھ اضافہ کر دیں کچھ گھٹا دیں تو نبی نے کہا دیکھو میں ہوں تو اللہ میرے ذریعے افاظت کریں گا لیکن میں کتاب کو تنہا نہیں چھوڑ رہا ہوں اے لوگوں میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہلِ بیعت کتاب اہلِ بیعت کے ساتھ اہلِ بیعت کتاب کے ساتھ نہ یہ اس کو چھوڑیں گے نہ یہ ان کو چھوڑیں گی بے شک سبحان اللہ نارے حسین نارے حیدری لیکن ہو سکتا ہے اہلِ حدیث بھی ہوں گے نہ ہے نا بے شک تو میری عادت ہے کہ میں ان کو ان کے انداز میں سمجھاتا ہوں چلو دیکھ لو کتاب کیسے کس کے ساتھ ہے یہ ہے تبرانی ماجم لوسط دیکھ رہے ہیں آپ مانیٹر پہ تبرانی حدیث کی کتاب ہے کسوں کی کتاب نہیں ان بیچاروں کو سبھان اللہ یہ تبرانی ماجم لوسط جل نمبر اس کی پانچ ہے اس حدیث نمبر چار آٹھ سو اسی آئیے حدیث دیکھیں تبرانی جل پانچ حدیث نمبر چار آٹھ سو اسی انڈر لائن کی رابیہ ہے حضرت امی سلمہ رسول اللہ کی زوج مبار محترم ہماری ماں ام مومنین پوری سند لکھی امام تبرانی نے اور سند پہنچائی امی سلمہ ام المومنین تک ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا انہا روایت کہتی سمیت النبی صلی اللہ علی و سلم یقول فرماتی ہے کہ لوگو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم کوئی کہتے ہوئے سنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا علی مال قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے والقرآن ماہو اور قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن علی کے ساتھ لا یفتریقانی حتی یرید علی الحوز اور سرکار نے کہا یہ کبھی جدہ نہ ہوں گے یہ نہ سمجھنا علی جب تک زندہ ہے تب تک علی کے ساتھ قرآن نہیں یہ کبھی جدہ نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوز کوثر پر مجھ سے دونوں ملاقات کریں گے بے شک سبحان اللہ قیامت تک ساتھ ساتھ رہیں گے اور پھر اس حدیث کو اور کن کن لوگوں نے لکھا وہ بھی بتا دونوں ہے تاکہ اور تخاریج آپ کے سامنے آجائے اس حدیث پاک کو امام حاکم نے بھی لکھا امام حاکم کی جل نمبر تین ہے المستدرق کی صفحہ نمبر ایک سو پہتالیس حدیث نمبر چار آزار چھ سو ایک امام حیثمی نے مجموع زوائد میں لکھا اس حدیث کو جل سناد اس حدیث کی سنت صحیح ہے قرآن علی کے ساتھ چھوڑ دیا رسول اللہ نے اور پھر جس انداز میں چھوڑا میں نے پرسو وعدہ کیا تھا کہ میں علم علی پر بات کروں گا اس لئے میں لا رہا ہوں کہ جس کے ساتھ قرآن ہو وہ کتنا بڑا علی موں گا سبحان اللہ 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 قرآن کے ساتھ بھی چھوڑا جا سکتا تھا عمر فاروق کے ساتھ بھی رکھا جا سکتا تھا عثمان گنی اس کی دو وجہ ہے پہلی وجہ تو یہ کہ صحابی کی ایک لیمٹی ایک حد تھی مگر اہل بیعت قیامت تک رہیں اور دوسری وجہ خود علی بیان کرتے کہ قرآن میرے ساتھ کیوں ہے اس معاملے میں دگر صحابہ سے میں انتیاز خصوصیات کیوں رکھتا ہوں آئیے حدیث کے حوالے سے پڑھو اس حدیث کو امام ابو نویم نے حیلیت العلیہ کی جل نمبر ایک صفحہ 68 پہ لکھا ہے اور ابن سعد نے التفقات کے اندر جل دو سفت 338 پہ لکھا ہے کہ حضرت علی خود فرماتے راوی حضرت علی ہے کہتے ان علین قال واللہ ما نزلت آیات الا وقد علمت فی ما نزلت وعینا نزلت وعلا من نزلت حضرت علی فرماتے کہ لوگو اللہ کی قسم واللہ ہی اللہ کی قسم ما نزلت میں قرآن کے بارے میں جانتا ہوں کہ یہ کہاں نازل ہوا اس کی کون سی آیات ما نزلت آیات قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں کہ جو نازل ہوئی اللہ وقد علمت فی ما نزلت کہ جس کے بارے میں میں یہ نہ جانتا ہوں کہ یہ کہاں نازل ہوئی ہے ایسی کوئی آیت نہیں کہ جس کے بارے مجھے نہ معلوم وَأَيْنَ نزلت کی جگہ نازل ہوئی وَأَلَى مَن نزلت کس پر نازل ہوئی اور آگے فرمایا اِنَّ رَبِّ وَحَبَالِ قَلْبًا اَقُولًا وَلِسَانًا تَلْقَا اور اشارت فرمایا بے شک میرے رب نے مجھے سب سے زیادہ بہت زیادہ سمجھ والا دل عطا فرمایا اور سب سے بہتر فسی و بلیغ زبان عطا سبحان میں قرآن کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں کب نازل ہوا میں جانتا ہوں کہاں نازل ہوا میں جانتا ہوں کس پر نازل ہوا میں جانتا ہوں کس وجہ سے نازل ہوا میں جانتا ہوں میں سب سے زیادہ سمجھنے والا دل رکھتا ہوں میں سب سے زیادہ اچھی طریقے سے بیان کرنے والی زبان رکھتا ہوں اور اسی بنیاد پہ مولا قائنات نے کہا تھا کہ لوگو قرآن کا تمام نچوڑ تمام اس کا پورا معاخص سورہ یاسین میں ہے سورہ یاسین کا پورا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے سورہ فاتحہ کا پورا نچوڑ بسم اللہ میں ہے بسم اللہ کا پورا نچوڑ بسم اللہ کے بے میں ہے اور فرمایا کہ بے کا پورا نچوڑ بے کے نکتے میں ہے اور وہ نکتہ میں ہوں اب مجھے سمجھوں گے تو قرآن سمجھوں گے اور قرآن کو دیکھوں گے تو مجھے سمجھوں گے مجھے سمجھنا ہے تو قرآن کو دیکھو اور قرآن سمجھنا ہے تو مجھے دیکھو اور پھر دوسرے مقام پہ فرمایا کہ خدا کی قسم میرے رب نے مجھے وہ علم دیا وہ علم دیا کہ اگر میں صرف بسم اللہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں ایک روایت میں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھو اور ایک روایت میں کہ میں صرف بسم اللہ کی بے کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو ستر اوٹ کتابوں سے بھر دو ستر اوٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی کو یہ علم آیا کہاں سے تھا کہاں سے تھا یہ علم آئیے میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں کہ مولا کائنات کو یہ علم آیا کہاں سے اس حدیث کے راوی بھی حضرت علی ہے سبحانت اور یہ حدیث امام ترمیزی نے جام ترمیزی میں نقل کی سیاستہ میں کوئی غیر مقلد اس کا تو انکار نہیں کریں گا کیونکہ جام ترمیزی سیاستہ میں شامل ہے حضرت علی سے روایت ہے ان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار نے کہا لوگو میں حکمت کا گھر ہوں حکمت کی عمارت میں ہوں علی اس کا دروازہ ہے بے شک سبحان بہت مقتصر حدیثیں ختم ہو گئی ہیں لیکن آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ دروازہ کیا ہوتا ہے اور رسول اللہ نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور حکمت کا گھر کیا ہوتا ہے حکمت کی عمارت کیا ہوتی ہے بہت چھوٹی سی حدیث ہے لیکن محفوظ مطالب کی گہرائی میں اگر جائیں تو رات گزر جائیں گی بات تغمام نہیں ہوگی سرکار نے کہا میں حکمت کا کیا ہوں گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے روایت کس نے کہا امام ترمیزی نے پہلے حوالے سنیں پھر اس کی تشریف پر آتا ہوں جل نمبر پانچ ہے صفحہ چھ سو سیتیس حدیث نمبر تین ہزار ساس سو تیویس اور امام احمد ابن حمل نے مسند احمد کے اندر جل چھ سفحہ چھ سو چوتیس حدیث نمبر ایک ہزار اکیسی امام ابو نویم نے حیلیت الالیہ جل ایک صفحہ چو سٹھ حدیث نمبر تیرہ پہ اس کو نکل کیا آئیے حکمت کا گھر حکمت کی عمارت کیا ہوتی ہے اس کو سمجھنا ہے تو پہلے رسول اللہ کی ایک اور حدیث کو سمجھ لوا آقا فرماتے ہیں کہ میری مثال نبیوں میں ایسی ہے میری مثال نبیوں میں ایسی ہے کہ تمام نبی ایک عمارت ہے ہر نبی ایک ایٹ کی ماندین دے کہ مثال دی سرکار نے ایٹ کی ماندین دے ایک نبی ہے ہر نبی آتا رہا عمارت کی ایٹ لگتی رہی عمارت مکمل ہو گئی مگر ایک عمارت کی ایٹ کھالی تھی سراختہ شگافتہ اور اس شگاف کو بن کرنے والا میں ہوں اس عمارت کی آخری ایٹ میں ہوں رسول نے ایک عمارت کا تصور بتایا اور اپنا خاتم النبین ہونا بڑا بہتین انداز میں ظاہر بھی فرما دیا اس حدیث کو رکھیں اور پھر انا دار الحکمہ میں حکمت کا شہر ہوں یا میں حکمت کا گھر ہوں حکمت کا درواز وہ عمارت ہوں اب اس کو سمجھے تو اس کو سمجھنا ہے تو میں بتاؤں کہ یہ عمارت ہے کتنی بلان یہ عمارت جب رب تبارک و تعالی نے تعمیر کی تو اس کی سب سے پہلی ایٹ رکھی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں اور یہ ایٹ رکھی گئی زمین پر قرآن نے اس کا ذکر کیا انی جائلن فیل آرد خلیفہ ہم زمین پر ایک خلیفہ پیدا کریں گے پہلی ایٹ نافذ ہوئی آدم علیہ السلام کی شکل میں دوسری ایٹ حضرت عدریس علیہ السلام تیسری ایٹ حضرت شیس علیہ السلام چوٹی ایٹ حضرت علیہ السلام عمارت بلند ہو رہی ہے آدم سے ابتدا ہوئی بنیاد ہے آدم عمارت کی اس کے بعد آئے شیس علیہ السلام پھر آئے عدریس علیہ السلام پھر آئے علیہ السلام پھر آئے نو علیہ السلام اور پھر آئے موسیٰ علیہ السلام عمارت شروع ہوئی تھی زمین سے انی جائلن فیل آرد خلیفہ بلند ہوتے ہوتے موسیٰ تک آئی اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک عمارت پہنچ گئی ہے کوہتور تک اب کلام زمین سے نہیں ہوتا ہم زمین سے کلام کرتے ہیں وہی یہ زمینوں پر آتی ہے شیز زمین سے کلام کرتے ہیں نو زمین سے کلام کرتے ہیں اگر جب دور آیا موسیٰ کا اب کلام ہو رہا ہے کوہتور پر عمارت کی بلندی کوہتور تک پہنچ چکی موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے یوشہ علیہ السلام پھر آئے دعوت علیہ السلام پھر آتے ہیں سلیمان علیہ السلام عمارت اتنی بلند ہوئی کہ اب تخت داؤد اس عمارت کا آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے عمارت آسمانوں تک پہنچ چکی ہے زمین سے شروع ہی آسمانوں تک گئی دانیان علیہ السلام آئے عزیر علیہ السلام آئے زکریہ علیہ السلام آئے یہیہ علیہ السلام آئے اب آئے ہمارے آخری نبی ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ عمارت کی تکمیل ہوئی ابتداء آدم سے زمین سے ہوئی تھی اور اس امانت کی تکمیل کہا ہوئی زمین پر نہیں کوہتور پر نہیں آسمانوں میں نہیں پہلے اور دوسرے آسمان میں نہیں لا مقاہ میں مصطفیٰ کا عروج ہے لا مقاہ تو یہ امارت دار الحکمت جو ہے حکمت کا گھر یہ زمین سے شروع ہوتا ہے اور ختم کا ہوتا ہے لا مقاہ میں یہ ہے اتنا بلد گھر اور اس کا دروازہ ہے علی تو جب امارت اتنی بلند ہے تو دروازہ کتنا بلند ہوں گا بے شک امارت کی بلندی تو سمجھنا لا مقاہ تک جب رسائی نہیں ہم جیسو کی تو امارت کو کیا سمجھیں گے ارے دروازہ نہ سمجھ سکے دروازہ چھوڑو ہم تو کھڑکی نہ سمجھ سکے میں نے پرسو کے بیان میں کل کی بات ہے کل یہ جیسا لگ رہا آج صبح دوپہر میں تقریقی طرح سے لگ رہا پرسو ہو گیا ہو کل کے بیان میں میں نے ایک کھڑکی کا ذکر کیا تھا حضرت امام نقی علی کا ہے نا آج ایک اور کھڑکی بتاؤں یہ کھڑکی حضرت جعفر سادق یہ ہے اہلِ بیعت علم دیکھیں علم کسے کہتے ہیں وہاں بھی رفضین کی حدیثیں یاد کر کے سمجھتا ہے بہت بڑا مودی سے وقت ہو گیا امام بخاری تو حدیث پڑھنے کے بعد بھی تقلیت کریں یہ چار حدیث پڑھ کے سمجھتا ہے کسی کی ضرورت نہیں ہے امام جعفر سادق کا زمانہ اس عمارت کی کھڑکی کی بات کر رہا ہوں میں آنے والا ایک شخص آتا ہے آنے والا وہ ہے جو خدا کو نہیں مانتا خدا کو تسلیم نہیں کرتا اور اس نے کہا ہے جعفر سادق تم اللہ کو مانتے ہو کہا بے شک کیا اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہا بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے ایک شیشی نکالی شیشی نکال کے کہتا ہے کہ اے جعفر سادق ذرا یہ شیشی کو دیکھو بڑی چھوٹی سی شیشی تھی کاج کی کیا تمہارا پروردگار اس پر قادر ہے کہ تمام آسمانوں کو اس شیشی میں داخل کر دے جمع کر دے آپ اور ہم کیا کہیں گے بولیے بے شک تو یہ آپ کا عقیدہ بول رہا ہے اس کے پیچھے دلیل وہ تو کافیر ہے جو سامنے والا ہے اہلے حدیث تھوڑی ہے کہ بخاری سنائیں گے تو کچھ مان بھی جائے ارے وہ تو کافیر ہے دلیل کی بات مانیں گا نا تو اس نے کہا کہ میں کیسے مانوں آپ دلیل دیجئے آپ نے فرمایا بے شک میرا رب قادر ہے کہا اچھا آپ سوال کو اور تھوڑا سن لیجئے اب سوال کو اس نے اور تھوڑا پیچیدہ کر دیا کہتا ہے کیا آپ کا رب اس پر بھی قادر ہے آپ کہہ رہے میرا رب قادر ہے ان اللہ علا کل شہین قدیر بے شک پروردگار ہر چیز پر قادر ہے ہر ممکن اس کے لئے ناممکن ممکن ہے اس کے لئے کوئی چیز اس کے لئے ناممکن نہیں تو کیا آپ کا پروردگار اس پر بھی قادر ہے کہ آسمان اس شیشی میں ڈالے مگر شرط یہ ہے کہ شیشی بڑی نہیں ہونا چاہیے آسمان چھوٹا نہیں ہونا چاہیے آپ کوئی مائی کلال زاکر نہ ہی گا آکے جواب دے وہاں آپ یہ نہیں چلیں گا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وہ نہیں ماننے والا وہ قرآن سامنے والا جو ہے وہ تو جب اللہ کو نہیں مانتا اور وہ قرآن کا ماننے گا وہ کافروں کو قرآن سے سمجھاتا اللہ تعالیٰ فرماتے اب وہ پنڈت قرآن کا ماننے گا جب اللہ کوئی نہیں مانتا وہ تو 36 کوٹی مانتا ہے سمجھ رہے نا میں اشارے کروں گا ہندوستان میں زیادہ کھل کر بولنے کی اجازت نہیں ہے آج کل اب تو یہ حکومتیں فیصلہ کریں گی کہ ہم کھائے کیا اور کیا نہ کھائے اتنی پابندی ہے اب تو بھائی اب اشاروں میں ہی جہازت نے کہا تھا وہ ایک شیر پڑھا تھا مفہوم یاد رہ گیا شیر نہیں کہ اب آنکھوں سے بھی آنکھوں سے بولنا سیکھو آنکھوں سے سمجھنا سیکھو سمجھ رہے نا تو اب وہاں وہ کال کتنا اس نے پیچیدہ کر دیا ہے کہا کہ کیا اللہ اس پر بھی قادیر ہے کہ شیشی میں آسمان تو آ جائے مگر شیشی بڑی نہیں ہونا چاہیے اور آسمان چھوٹے نہیں ہونا چاہیے بے شک ہم کہہ دیں گے قادیر ہے مگر دلیل کے نام پر ہم ٹائٹائے فیش ہے مگر وہ علم کے ایک شہر کی کھڑکی تھی سبحان اللہ سبحان خاموش نہیں رہنے والا تھا وہ امام کہا بے شک میرا رب قادیر ہے کہا دلیل تو دیجئے حالانکہ کتنا دشوار ہے دیکھیں ایک پیسری بات ہے میں کیسے مثال دوں آپ کو چلیے یہ بیٹری ہے ہمارے لیپ ٹاپ کی دیکھ رہے ہیں آپ اس کو میں ایک تھائلے میں رکھنا چاہو اور تھائلہ بہت چھوٹا ہے تو وہ چھوٹے تھائلے میں بیٹری نہیں جائیں گی تو مجھے کیا کرنا ہوں گا تھائلی بڑی لانا پڑے گا تھائلی اگر بڑی نہیں لا سکتا تو پھر یادو بیٹری کو توڑو چورا کر لو پوڑر بنا لو اب ڈال لو کا لح آ گئی مگر اس کی حیثیت بدل گئی وہ تو کہہ رہا ہے کہ نہ آسمان چھوٹا ہو نہ شیشی بڑی ہو کیا قادیر ہے امام نے کہا بے شک میرا رب قادیر ہے قادلیل تو دیجئے قادلیل دینے کے لئے ادھا ادھا جانے کی ضرورت نہیں ہے پوچھنے والے اپنے وجود پر گھور کر اللہ نے تیرے جسم میں آنکھ رکھی ہے آنکھ تیرے ایک دائرے میں ہلکے میں اس ہلکے میں آنکھ کی پتلی ہے پتلی کے اندر ایک باریک سن نکتہ ایک نور ہے اس نور سے تو آسمانوں کو دیکھتا ہے اور آسمان تیری نگاہوں میں آ جاتے ہیں اس حال میں کہ نہ تیری آگ کی پتلی بڑی ہوتی ہے نہ آسمان چھوٹے ہوتے ہیں تو جو پروردگار آسمانوں کو تیری آگ میں اس طرح داخل کر دے کہ نہ آگ بڑی ہو نہ آسمان چھوٹے ہو وہ قادیرے کے شیشی میں آسمان ڈال دے نہ شیشی بڑی ہوں گی نہ آسمان چھوٹے ہو نارے تکبیر قائد اہل سنت یہ ہے اس دروازے کی کھڑکی اس لئے اللہ کے نبی نے کہا تھا میں علم کا شہر ہوں علی دروازہ ہے اب جس کو علم لینا ہو اس دروازے سے آئے بے شک سبحان یا علی اس دروازے سے آئے نارے حیدری علماء اہل سنت حق جماعت حق جماعت اب آج میں ایک نئی چیز سنا رہا ہوں آپ کو سنیں یہ حدیث جب نبی نے فرمائی نا تو علی کو بڑی آدمائشوں سے گزرنا پڑا ہے ایک اصول ہے ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے سمجھ رہے نا میری بات اور اگر حیدر آباد والے یہ جملے نہ سمجھے تو پھر میں تقریر کہاں کروں سوچنا پڑے گا کیونکہ بھائی یہ تو اردو بولے والے اور سمجھنے والوں کا شہر ہے نوابوں کا شہر ہے عدبوں کا شہر ہے یہ ہے نا ولیوں کا شہر ہے ہر دلیل دعویٰ چاہتی ہے معاف کیجئے ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے میں الٹا بول گیا دعویٰ دلیل چاہتا ہے کہ نہیں میں کہوں میں عالم ہوں تو پھر دلیل بھی دینا پڑے گا تو حضور نے جب علی کے بارے میں کہا کہ میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو اس زمانے کے کچھ گروہ گھنٹال آگئے علی کا امتیار لینے کے علی کو دروازہ کا علم کا چلو نبی کی تو بات کم جواب نہیں لاز پاتے ہیں نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کا ایک حرف کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے مگر علی کا تو جواب لاز سکتے ہیں اور اگر ہم نے علی کو علم کے اندر شکست دے دی تو یہ مصطفیٰ کی شکست ہوں گی اس لئے کہ مصطفیٰ نے علم کا دروازہ فرمایا ہے شہر علم کا دروازہ کا آئے آنے والے کہ یہودی آیا حضرت علی کے خدمت میں اور اس وقت آتا ہے کہ مولا کائنات سفر پہ جا رہے ہیں گوڑے پہ زین کس رہے ہیں اب بڑی جلدی کا سفر ہے بڑی جلدی میں جانا ہے کسی خاص کام سے اسی درمیان میں یہودی آیا اور یہودی قوم جو ہوتی ہے نا جیسے ہمارے اندوستان میں ایک سندھی قوم ہوتی ہے جو حساب کتاب میں بڑے ماہیر ہوتے ہیں ایک کا دو کیسے کرنا وہ بہت اچھے سے جانتے ہیں وہ ایسی یہودی قوم ہوتی ہے جو حساب کتاب میں میٹامیٹس میں ارثمیٹک کے بڑے وہ ہوتے ہیں وہ ماہیر آیا اس نے کہا کہ علی میں نے تمہارے نبی کا یہ فرمان سنا کہ تمہارے نبی کہتے ہیں انا مدینہ العلم و علی بابوہا انا دار الحکمتی و علی بابوہا اے علی میرے ایک سوال کا جواب دو تو میں بھی مان لوں کہ واقعی رسول علم کا شہر ہے تو آپ اس کا دروازہ ہے آپ پوچھو کیا پوچھنا ہے حالکہ ایسے موقع پہ جب آج میں سفر میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے ارے بھائی بعد میں پوچھو یار ابھی جلدی ہے مگر یہ وہ بولتا ہے کہ جس کو جواب دینے کے لئے کچھ غور و فکر کرنا ہو وہ اس کے لئے کوئی پرابلم اور تکلیف نہیں ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے علم اتا کیا ہو کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے اب دیکھئے بہت تھوڑا سا علمی ہے میرا خیال سے پڑے لکھے بچے بہت آسانی سے سمجھ لیں گے اور لیکن جو کم پڑے لکھے ان کو تھوڑا سا سمجھانا پڑیں گا لیکن واقعہ بڑا نوکھا ہے تو اسے سوال یہ کیا کہ یہ بتائیے آپ وہ کون سا فگر ہے وہ کون سا ڈجٹ ہے جو دو سے لے کر دس تک کسی بھی فگر سے کسی بھی عدد سے تقسیم کرے تو پوری طرح تقسیم ہو جائے اس میں قصر نہ رہے آپ چھوڑا سمجھانا پڑیں گا وہ کون سا ایک ایسا فگر ہے ایک ایسا فگر بتائیے آپ کہ اگر اس کو دو سے ہم تقسیم کرے تو آخر میں زیرو زیرو آنا چاہیے کچھ بھی نہیں بچنا چاہیے پوائنٹ بھی نہیں آنا چاہیے آشاریاں بھی جس کو اردو میں آشاریاں بولتے ہیں آشاریاں بھی نہیں آنا چاہیے پوری پوری تقسیم ہونا چاہیے چاہے دو سے کرو چاہے تین سے کرو چاہے چار سے کرو چاہے پاس سے کرو چاہے چھے سے دو سے لے کر دس تک کسی بھی عدد سے کرے تو آخری میں قصر نہیں آنا چاہیے فرکشن نہیں آنا چاہیے اگریش میں اس کو کہتے ہیں فرکشن حالی نے کیا کہنا چاہیے تھا ارے یہ تو تو میٹھومیٹس کا سوال لائیا ہے آرثومیٹک کا کوئی میں سکولر تھوڑی ہوں مجھ سے شریعت کا حکم پوچھ دین کی بات پوچھ وہ علی تھے علم کا دروازہ آپ مسکر آئے کہ یہ تو بچے والا سوال لائیا ہے اگر ابھی میں واقعہ روک دوں نا تو کلیل حدیث سے پوچھو کیا فگرے سر پھٹک لیں گا اس کا باپ بھی نہیں بتا پائیں گا لیکن اگر واقعہ روک دوں گا تو پھر آپ تشنا رہ جائیں گے نا تو اب علی نے جواب کیسے دیا سنیں کہا اچھا یہ تو بچوں جیسے سوال لائے چلو میرے ایک سوال کا جواب دو بتاؤ ہفتے میں دین کتے ہوتے یہودی تا بڑا اپنا اس سے پوچھ رہے ہفتے میں دین کتے ہوتے تو گصہ نہیں آئیں گے اس کو گصہ میں آگیا کہا یہ کیا بچوں والا سوال پوچھ رہے ہیں آپ میری توہین کر رہے ہیں کہا گصہ مت کرو میں تو ناراض نہیں ہوا تمہارے سوال پر تم گصہ کیوں کر رہے ہو بتاؤ ہفتے میں کتنے دین ہوتے کہا ساتھ کہا چھے یہ بتاؤں مہینے کے دین کتے ہوتے کہا تیس کہا سال میں کتنے مہینے ہوتے ابھی تو بچہ بتا دی تو اس نے کہا بارہ کہ یہ کیا پوچھ رہے ہیں کہا دیکھو جو تم نے بتایا اب سن لو ساتھ کو تیس سے ضرب کرو کیلکولیٹر ہو تو لے کے بیٹھ جانا تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے گھر پہ بیٹھ کے سننا پھر کرتے بیٹھے رہنا بچوں کو ایک میں ہومورک دے رہا ہوں ساتھ کو تیس سے ملٹیپلائے کرو فگر آیا دو سو دس کا ساتھ ہفتے کے دن تیس مہینے کے دن ساتھ ہفتے کے دن کو مہینے کے تیس سے ملٹیپلائے کرو ضرب کرو دو سو دس اور اس کو بارہ مہینے سال کے اس کو ضرب کر دو فگر آیا دو ہزار پاس سو بیس یہ دو ہزار پاس سو بیس وہ فگر ہے تو اس کو دو سے تقسیم کر تین سے تقسیم کر چار سے تقسیم کر آخری میں کوئی قصر نہیں رہیں گا اسی سے پوچھ کر جواب دے دیا یہ ہے میرے مولا کائنات بے شک سبحان اللہ وہ حیرات زدہ رہ گیا اس نے کلم نکالی کر کے رہے گا تو واقعی وہی تھا اس نے کہا اچھا اے علی ایک اور سوال کیا اسے معلوم کرنے کا اور بھی کوئی طریقہ ہے اب دوسرا طریقہ پوچھ رہا ہے وہ اس وقت کا فیسہ گورس اردو میں بولتے ہیں انگلیش میں بولتے ہیں پیتھا گورس اب کچھ انگلیش میڈیا مالے بھی بچے ہیں دونوں کو لے کر چلنا پڑتا ہے مجھے اردو میں فیسہ گورس بولتے ہیں آرثومیٹک بہت بڑا سکولر گزر ہے فیسہ گورس بھی ہوتا ہے اس کو بھی کچھ سوچنا پڑتا مگر فیسہ گورس کی کیا حقات ہے بھائی علی کے مقابلے میں اس نے کہا کوئی اور بھی طریقہ ہے آپ نے فرمایا ہاں طریقہ چلو ایک سے دستک گنتی سناو اسی کو کام سے لگا دیا ایک سے دستک گنتی سناو تب اس نے گنتی سنانا شروع کی تب کیسی سنائی ہوں گی ذرا آپ سنا کے بتائیے ایک صاحب کس نے بولا وہ ہاتھ اٹھائے واحد کس نے بولا واحد جس نے بولا بڑے اقلمن صاحب ہے سبحانہ ورنہ جب بھی جلسے میں پوچھو تو لوگ بولتے ہیں ایک دو تین چار یہ تو اردو کی گنتی ہے وہاں تو عرب کی بات ہو رہی ہے وہاں ایک دو تین چار گنتی ہوں گی اس نے گنتی سنائی واحد واحد یعنی ایک دو سلاز تین اربا چار خمسہ پانچ ستہ چھے سات سمانیا آٹ قصہ نو اشرا دس اس نے دس سے گنتی سنائی آپ نے فرمایا یہ جو انہیں دس تک جو گنتی سنائی ہے اس میں جن جن عددوں میں این آتا ہے اس کو الگ کر سبحان اللہ کیسے فتح پھڑ جواب فیل بھدی جواب دے رہے ہیں میرے مولا اس کے اندر جو جو حرفوں میں این آیا ہٹا اب آئیے ذرا ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے ہم پڑھیں گے واحد واحد کیسے لکھتے ہیں واو علی ہائے ڈال این آیا ہے نہیں آیا اس نین علی سے نون یہ نون این نہیں سلاس سے لام علی سے این نہیں ارب اب آرہ این علی رے بے این ہے این آیا کونسے عدد میں این آیا پہلا چھوڑنا مت اس کو پکڑ لو علی نے کہا پکڑ اس کو چار کو چار یاد رکھ اس نے چار یاد کیا کب آگے وڑ خمسہ خائے میم سیم ہے علی آیا این آیا نائی ستہ سے تے تے پہ تصدید ہے تے ہے این نائی اب اس کے عدد نے کہا سب آ سین بے این ہے کونسا عدد ہے دوسرا جس میں این آرہا ہے سات اور پہلا کونسا تھا یاد ہے یاد رکھو سمانیا سے میم علی نون یہ ہے این نہیں ہے تسعہ تے سین این ہے نوے میں آیا این اس کو بھی یاد کر لو اس کو بھی اٹھا کے رکھ نو ہو گئے اس کے عدد کا اشرا این شین رے ہے دس دس میں بھی این آیا کتنے کتنے عددوں میں این آیا ذرا بتائیے چار سات نو دس دس علی نے کہا یہ جو حرفوں میں این آئے سن چار میں آیا چار کے بعد سات میں آیا چار کو سات سے ضرب کر کتنے آیا اٹھاویس اس کے بعد نو سے ضرب کر نو میں این آیا اٹھاویس کو نو سے ضرب کیا دو سو پچاس اور دو سو پچاس کو دس سے ضرب کر دو ہزار پاس سو بیس یہ آگیا تیرا فیگر سبحان اللہ جیسی سنا ایک لمحے سوچا بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں کیچ کر لینا خدا کی اس زمانے کا وہ یہودی تھا آج کا بدبودار وہاں بھی نہیں تھا کہا علی تیرے علم کے قربان جب تیرا علم یہ ہے تو نبی کا علم کیا ہوں گا توبہ نہ رہے ہیڈری نہ رہے ہیڈری للکار ہے للکار ہے خائد اہل سنت علماء اہل سنت یہ ہے علی کا علم سبحان اللہ لاؤ ایسا علم ہو تو تب بات کرو اور ایک اور واقعہ سنا دوں میں اسی حدیث کے ذمہ میں حالانکہ شاید پچھلی بار میں نے سنا تھا کچھ نیا مجمع ہوں گا انہوں نے نہیں سنا یہ واقعہ یہی وہ حدیث ہے انا مدینت العلم علی بابوہ کچھ یہودی علموں کے کائنوں میں پہنچی میٹنگ کی کہا بڑا اچھا موقع آیا ہے بڑا اچھا موقع آیا ہے ہم قرآن کا جواب تو نہیں لا پا رہے تھے چلو علی کا جواب لا لیں گے اور پھر محمد کو کہیں گے محمد تم نے علم کا دروازہ کہا علی کو کچھ بھی نہیں آتا علی کو بڑے غور و فکر کے بعد ایک سوال تیار کیا سوال کیا تھا معلوم ہے اب آتے ہیں علی کے پاس کہا علی تمہارا نبی تمہارے بارے میں کہتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ہمارا ایک سوال ہے آپ نے فرمایا پوچھو کیا سوال ہے کہا علی دیکھو بڑا مشکل سوال ہے کچھ وقت لے لینا کچھ وقت لے لیجئے بہت مشکل اور دشوار سوال ہے جب دشوار کہا تو حضرت علی کی غیرت بیدار ہوئی آپ کو جلال آیا فرمایا اچھا دشوار سوال ہوئے بڑی تیاری کی تو اب سنو اس کا جواب میں نہیں دوں گا میرا بیٹا حسن دیں گا سبحان اللہ اب تمہاری سلط اس میں ہے بے شک سبحان اللہ کہ تمہیں اپنی اوقات پتا چل جائے اب میں جواب نہیں دوں گا میرا بیٹا حسن دیں گا اور امام حسن کی عمر ہے تین سال سبحان اللہ لاؤ کسی بہاوی کے تین سال کے بچے کو ٹنکل ٹنکل لٹیل سٹار ہاو آر یوں وندر یہ پڑ سکتا ہے اس سے زیادہ اس کی اوقات نہیں ہے بے شک مگر یہ علی کا گھرانہ ہے یہ بابول علم ہے علم شہر کی یہ کھڑکیا ہے میرا بیٹا حسن جواب دیں گا کہا علی یہ کیا مزاق کرتے ہو تین سال کا بچہ کیا جواب دیں گا کہا یہی جواب دیں گا امام حسن کھیل رہے ہیں کہا بیٹا حسن قریب آؤ لبے کا یابا اے میرے باپ میں حاضر ہوں کیوں یاد کی ابو جان ان کا سوال کا سنو جواب دے دو سبحان اللہ سبحان اللہ دہا دیکھو حسن اے علی بڑا مشکل سوال ہے ہم نے بڑے پلاننگ بڑے سو سمجھنے کے بعد سوال تیار کیا ہے ایک وعدہ کرو کہ اگر تمہارا بچہ حسن جواب نہ دے سکا تو پھر اس کا جواب تم دینا کہا وہ لعبت نہیں آئیں گی سبحان اللہ بے شک کہا چلو ٹھیک ہے پوچھ لیتے کہا بیٹا حسن بتاؤ وہ کونسی دس چیزیں ہیں جن میں سے ہر باد والی چیز پہلی چیز پر غالب ہے آخری وہ چیز ہے جس پر کوئی غالب نہیں یہ سوال ہے وہ کونسی دس چیزیں ہیں جن میں سے ہر باد والی چیز پہلی چیز پر غالب غالب سمجھے نا مرزا غالب نہیں ہاں مرزا غالب نہ سمجھ لے میں اس کو بہت آسان کر دیتا ہوں عام فہم بالکل کہ وہ کونسی دس چیزیں ہیں جس میں سے ہر پہلی چیز کو دوسری چیز ختم کر دے دوسری کو تیسری ختم کر دے تیسری کو چوتھی ختم کر دے مگر دسوی آخری وہ چیز ہے جس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تو امام حسن مسکرائے اور کہا کہ ارے میں تو سمجھا تھا میرے بابا نے مجھے آواز دی بڑا مشکل سوال لائے ہوں گے یہ تو وہ بچکانہ سوال لائے جس کا جواب ہمارے گھر کے غلام دے دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب سبحان اب تو ان کی بلکل حالان کے دیکھئے موڑ جو ہوتا ہے نا مہرم میں اب یہ مجبوری آگئی ہے میں تیرہ سال اپنے خود اپنی بستی میں نہیں معلوم میں نے کہا رہے ہوا یار تجھے کی تصم معلوم یہ نبی کو نہیں معلوم یہ تجھے معلوم تو تو خود گائب کا دعویٰ کر رہا ہے ارے نبی کی بات چھوڑ ابن مولجیم کس نے قتل کیا تھا مولا کائنات کو معلوم ہے عبد الرحمن ابن ملجیم یہ پہلے غلام تھا علی کا بعد میں باغی ہوا ہاں بڑی پیاری بات یاد آئیے پہلے غلام تھا علی کا مولا کائنات کے ساتھ تھا بعد میں باغی ہو کے خارجی بنا پتا چلا پہلے سب اچھے ہوتے ہیں بعد میں بگڑتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بگڑتے ہیں بگڑ گیا اور قسم غائی کے علی کو قتل کر رہا ہوں لیکن میں وہ اس طرف نہیں جا رہا ہوں مجھے ابھی شادت مولا کائنات نہیں بتانا ہے میرا وہ موضوع ہی ہی نہیں شادت حسین پر آنا ہے مجھے بہت جلدی آنا ہے میں صرف یہ کہہ دوں کہ جب اچھا تھا علی کے ساتھ تھا شیخ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسرار العلیہ میں نقل کرتے ہیں ایک مرتبہ ابن ملجیم خدمت میں مولا کائنات کی سفر کر رہے ہیں سفر کر رہے ہیں اس کو پیاس لگی ابن ملجیم عبد الرحمان ابن ملجیم نام ہے کہا مولا اگر پانی مل جاتا تو بڑا اچھا ہوتا کہا ٹھیک ہے تھہر جاتے تیرے پانی کا انتظام کرتے ہیں قریب پہنچے ایک قبرستان نظر آیا بہت اجڑا پرانا کسی زمانے میں آبادی تھی اجڑ کے ختم ہو گئی ٹوٹی پھوٹی دھسیوی قبرے تھی ایک قبر کے قریب حضرت مولا کائنات گئے اور سلام کیا سلام کیسے کے ذرا سنیں السلام علیکم یا فلا ابن فلا ابن فلا ابن فلا ابن فلا ابن فلا آدم تک نصب بیان کر دیا سبحان اللہ اے فلا کے بیٹے اس کے بیٹے اس کے بیٹے اس کے بیٹے آدم تک بتاؤ پانی کہا ہے سوال دیکھیں اے فلا ابن فلا اس کے آدم تک اس کا سجرہ ہے نصب بیان کیا اور کہا بتا پانی کہا ہے قبر سے آواز آئی وآلیکم السلام یا علی مرتضی آپ پر اللہ کی رحمت ہے آپ کچھ دور جائیں ایک کوئے وہاں پانی مل جائیں گا ابن ملجم کا مولا میں آپ پر قربان جاؤں عجیب بات ہے اس کو جانتے اس کے باپ کو جانتے اس کے باپ کے باپ کو جانتے اس کے باپ کے باپ کو جانتے اس کے باپ کے باپ کو جانتے پورا خاندان جانتے آدم تک سب جانتے صرف نہیں جانتے تو پانی کہاں وہ نہیں جانتے یہ کہ سبا کئی سی بات ہے تو مولا کائنات نے کہا ابن ملجم سن قسم خدا کی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گسل دیا ہے سرکار کے چشمہ مبارک میں کچھ پانی رہ گیا تھا میں نے اس کو صاف کرنا چاہا میری عقیدت نے کہا علی یہ رسول کے چشمہ مبارک ہے وہ چشمہ مبارک ہے جس نے خدا کو دیکھا ہے یہ وہ آنکھ ہے جس نے دیدار خدا کیا ہے علی یہ بیعتبی ہوں گی کہ اس کو تو کپڑے سے صاف کر میں نے اپنی زبان سے پانی کو چوس لیا اور وہ چوسنا تھا رب نے مجھے وہ علم دیا کہ لوہ و قلم کی کوئی چیز چھپی نہیں لیکن میں پوچھ اس لیے لیتا ہوں تاکہ نفس میں گھمن نہ آ جائے کہ علی تُو سب جانتا ہے بے شک سبحان اللہ اس لیے پوچھت لیا کرتا ہوں اور اپنے نفس کو کہتا ہوں اے نفس بس اکڑنا مت کہ تُو سب جانتا ہے پوچھ بھی لیا کر کچھ تو پوچھنا نہ معلوم ہونے کی دلیل نہیں ہوتا بے شک سبحان اللہ کون تو یہ نہیں کہ نبی کو پتا نہیں کون ہے نبی تو عدب سکھا رہے کیونکہ حدیث یہ آبی حضرت فرما رہے تھے ایک آبی سے اسی بحث ہو گئی میری مسلم شریف کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ ایک صحابی آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ کا کون انہوں نے کہا میں اب بس اتنی سنایا چھوڑ دیا اس نے پتھے نے اور اتناس جڑ دیا کہا کہ دیکھو نبی کو علم غیب ہوتا تو حضور کون کیوں پوچھتے کہہ دے تیفل آ جاؤ تو معلوم ہوا کہ نبی کو کچھ پتا نہیں ہوتا دیوار کی پیچھے ہی خبر نہیں میں نے کہا پوری حدیث پڑھ تیرا دین بھی ادھورا اور حدیث بھی ادھوری پڑھتا ہے آگے اس کا ذکر ہے کہ اس صحابی نے کہا میں ہمارے ابھی ہوتا ہے دروازہ کھٹ کڑ آتے اندر سے کوئی جا کون دول ہے میں تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے فرمائیے میں کیا ہوتا ہے یہ کیا میں کہتے ہو نام لو کہ میں فلاؤ تاکہ اہل خانہ سمجھ لے عدب سکھایا کہ کسی کے جھرگاؤ تو میں مد بولو کہ پلے کچھ نہیں پڑے گا نام لو جب پوچھے کون تو کہو فاروق رزوی آیا ہے بے شک تاکہ گھر والوں کو پتا چل جائے بھائی فاروق رزوی آیا ہے یہ عدب سکھایا یہ نہیں تھا ماذا اللہ کے نبی کو پتا نہیں تھا تو بہرحال میں بات کئی اور جا رہی تھی علی کے پاس آیا وہ کہا کہ نبی نے آپ کے بارے میں کہا علم کا شہر ہے اور آنے کے بعد کہتے ہیں پوچھو کیا کہا اے علی یہ کیا ہے ہماری رسوائی کرتے ہو کہ بچے سے ہماری بات کرواتے ہو کہا پوچھو اسی سے پوچھو نبی کا خون ہے نبی کا اس نے لواب چوسا ہے اس نے کہا کہ اچھا اب سوال سنیں اور تین سال کے بچے سے سوال ہو رہا ہے ٹوینکل ٹوینکل لٹی رسٹال والا سوال نہیں ہے بیٹا پویم سنا دو سوال ہی ہے کہ بیٹا حسن بتاؤ حق اور باطل میں کتنا فرق ہے حق اور باطل میں کتنا فرق ہے اب اگر کسی بڑے سے بھی پوچھو تو تھوڑے دیر سوچیں گا بڑی لمبی چوڑی تشریح کریں گا مگر امام حسن کے قربان کہا حق اور باطل میں چار انگل کا فرق ہے فلوادی جواب تھا کہا وہ کیسے دیکھو کیسے کہا کہ جو کانوں سے سنا ہوتا ہے اکثر باطل اور جھوٹ ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھا جائے وہی ہو حق ہوتا ہے فرق ہے چار انگل کا سبحان کتنا فرق ہے چار انگل کا کہا ایمان اور یقین میں کتنا فرق ہے کہا چار انگل کا سبحان کہا اس کا بھی جواب چار انگل کہا چار انگل کا کہا کیسے کہا جو سنا جائے وہ ایمان ہے اور جو دیکھا جائیں گا اور دیدارِ خدا ہوں گا یقین ہے سبحان اللہ چار انگل کا فر اب تیسرا سوال وڑا مشکل ہے اے بچے بتاؤ مشرق اور مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ آئے اب آپ وہ طرح کلومیٹر دیکھنے بیڑے آتے ہیں آج تک کوئی سائنس دا بتا بھی نہیں پایا کہ مشرق اور مغرب میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو امام حسن مسکرہ آئے کہا کہ سن مشرق اور مغرب کے درمیان ایک سورج کے ایک دن کے سفر کے براور کا فاصلہ ہے سبحان اللہ اس نے کہا بیٹا حسن قسم خدا کی واقعی تم نے بڑی زہنت کے ساتھ جواب دیا اے حسن میں تیرے قربان جب تیرے علم کا یہ عالم ہے تو تیرے بابا کے علم کا علم کیا ہوں گا تیرے نبی کے علم کا علم کیا ہوں گا سبحان اللہ ایمان میں داخل ہوا بہرحال یہ اہلِ بیعت تھے یہ ان کی شان و عظمت تھی مگر آج ٹریجڈی یہ ہے کہ نہ اہلِ بیعت کو انہوں نے سمجھا نہ پڑا اور نتیجہ کیا ہے ذکرِ حسین کی نام سے مجلس برپا کرنے کے لئے تیار نہیں حسینِ پاک کا ذکر کرنے کے لئے تیار نہیں اہلِ بیعت کے فضائل ان کو نہیں معلوم جو بھی فضیلت کی حدیث سناو ضعیف ہے ہم نے کہا حدیث ضعیف نہیں تیرا ایمان ضعیف ہے بے شک مگر اپنے اببہ یزید کو بچانے کی بڑی فکر ہے بے شک اتنی فکر اتنی فکر ایک کتاب میں دکھا رہا ہوں آپ کو ذرا دیکھ لیجئے کتاب کا نام ہے خاکِ کربلا اہلِ سنت کے آلی میں جنہوں نے لکھی ہے کتاب کو دیکھے گلر فیمی میں نہ آ جائے میں اس لئے دکھا رہا ہوں کہ اصل کتاب مجھے نہیں ملی جو ہوتا ہے میں اسی پہ بولتا ہوں جو نہیں ہوتا جرجیس کی طرح نہیں ہے میرا حالو جرجیس کا سنے ہوں گے بہت لوگوں نے ویڈیو سیرتِ گوثی پاک کتاب ہے کہاں ہے وہ آسمان میں آئی تھی آسمان میں چلے گی ایسا نہیں ہے یہ ہے خاکِ کربلا مولانا افتقار الحسن صاحب اہلِ سنت کے آلی میں ان کی لکھی ہوئے اصل میں کتاب رشید ابن رشید مولانا عبدالوحید فاضلِ دیوبن ایک مولوی صاحب گزرے دیوبن کے مولانا تھے انہوں نے یزید کی تعریف میں کتاب لکھی اور اس میں امام حسین کی غیبت و برائیہ لکھ دی اس کا رد انہوں نے لکھا تو رشید ابن رشید بہت تلاش کے باوجود مجھے اب تک نہیں مل پائی ہے یہاں پڑے لکھے بچے بیٹھے اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے دے دیں بڑی نایت نوازی شوں گی نہ دے سکے تو فوٹو کاپی دے دیں نہ ہو اگر پی ڈی اف کس ویب سائٹ پر ہو تو وہ لنگ دے دے تو بھی احسان ہوں گا بہرحال اس میں وہ کتاب کا حوالہ دیا عبدالوحید کا میں ان کے حوالے سے عبارت بتا رہا ہوں کہ ان کی ذہنیت دیکھئے مولوی عبدالوحید غلام محمد مولوی فازل فازل دیوبن راجنپور ڈیرہ گازی خان پاکستان کا مولوی ہے یہ دیوبن کا مر گیا یہ لکھتا ہے اپنی کتاب رشید ابن رشید صفحہ نمبر تین سا اکتالیس پر کہتا ہے کہ حضرت یزید رحمت اللہ تعالیٰ علی یہ ذہنیت دیکھیں ابھی اس فرقے کی کہتا ہے حضرت یزید رحمت اللہ علی ایک جلیل و قدر مجاہد اسلام ہے پتا نہیں اس کی امی سے جھنگ کی تھی یہ اس کے اببہ سے لڑا تھا انہوں نے کہ اس کو مجاہد اسلام دکھ رہے ہو حضرت یزید اس کے مجاہد اسلام ہے اور کہتا ہے میرا ایمان ہے دیکھیں ایمان ہے حقیدہ دیکھو اس کا کہتا میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہے اور مجھے اپنے والد کے مطالق تو اتنا یقین نہیں کہ وہ ضرور جنتی ہے لیکن حضرت یزید کے مطالق میرا ایمان ہے کہ وہ ضرور جنتی ہے ورنہ حدیث کا انکار کرنا پڑے گا یعنی کہہ کیا رہا ہے کہ مجھے اپنے اببہ کے بارے میں تو کچھ کنفرم نہیں ہے کہ اببہ جان جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے فریسٹر بولیں گے اتنا نابیکار بچہ پیدا کیا تو اس لائک ہی نہیں کہ تجھے جنت میں بھیجا جائے تو اببہ جائیں گے یا جائیں گے اس کی گارنٹی نہیں ہے بولتا حضرت یزید جنت میں جائیں گے یہ میرا ایمان و یقین ہے یزید کو جنتی بتاتے ہیں اور ابھی حالی کے ایک مولوی صاحب ہے ابھی زندہ ہے مرے نہیں ہیں نام ہے ان کا مولوی جلال الدین کاسمی آپ کے حدر آباد کے قریب گلبرگہ شریف ہے یہاں پر کچھ دین انہوں نے اپنی نحوستوں سے کچھ علاقوں کو ناپاک کیا پھر بعد میں اتنی نحوست بڑی کہ ان کی قومی نے کہا کہ بہت آپ نے دلدری پھیلا دی اب چلیے جائیے خدا حافظ نکال دیا ان کو اب کہاں ہے پتہ نہیں بہرحال انہوں نے پوری تقریر یزید کی تعریف میں کر ڈالی انہیں ذکر حسین کی مجلد برپا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی آج تک کسی غیر مقلد اہل حدیث کا آپ نے کوئی جلسہ ایسا نہیں دیکھا ہوں گا ذکر شادت حسین فضائل اہل بیت حسین یہ نہیں ملیں گا مگر یزید کی تعریف یزید کے فیور میں جلسے ضرور لیتے ہیں آئیے یہ کیا کہتے ذرا اپنے یزید کے بارے میں ان کے جدہ کریم ہے وہ یزید ذرا تعریفی جملے سنیں ان کی زبان سے بہت بہادر بہت بہت دور کون یزید سنیں بہت بہادر بہت بہت دور بہت صاحب دادو دہیش بہت سخی ان کے نام سے مدینہ میں ایک مکان بنا ہوا تھا دار یزید یہ جب کبھی دمشق سے مدینہ تشریف لاتے تو غریبوں کی چادی ہو جائی کرتی تھی پورے مدینہ میں غلغلہ مت جائے کرتا تھا تو ایک طرف انتہائی سخی ہیں اور دوسری طرف شکار کے شاندار شوقین اور اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ پہلا شخص ہے جس نے چیٹے کو شکار کرنے کے لئے سب سے پہلے ٹرینڈ کیا ہے بتائیے جو آدمی چیٹے کو ٹرینڈ کر کے شکار کرتا ہو اس آدمی کے بہادری کا کیا عالم ہوگا دنیا کا یہ واحد شخص ہے جس نے سب سے پہلے چیٹے کو شکار کے لئے ٹرینڈ کیا ہے جس سے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ ہوتا ہے استغفراللہ حضرت یزید لانات اللہ علیہ کی بہادری کا اندازہ لگا یہ چیٹے کو ٹرینڈ کیا اس سے پہلے چیٹا گھاس فوس کھاتا تھا اس کو شکاری نہیں آتا تھا ان کے حضرت یزید نے اس کو ٹرینڈ کروائے دیکھنے یہاں مزاق کی باتیں مزاقی اخیز باتیں یہ ہے فرقہل حدیث یہ حدیثوں کے بعد بیل پہ بات کرنے کی بات دعوے کرتا ہے تو ان کو یزید بہادر بھی نظر آیا اب بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ شکار کا شوقین چیٹے سے شکار کرواتا تھا وہ اب جب چیٹا شکار کرتا تھا تو اس کے لئے بچا کے کیا چھوڑتا ہوں گا اب آگے دیکھیں نیک بھی بہت تھا وہ ان کو یزید نیک بھی بہت نظر آ رہا ہے آئیے ذرا نیکی کے بارے میں سن لیجئے ان کے ضمجملے جہاں تک حقیقت کا تعلق ہے حقیقت کا تعلق البدائی بن نہایہ کے اندر آتر کے ہم دیکھ لیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن حنفیہ ان کے پاس جب کچھ سبائیوں کی طرف سے اڑتی اڑتی خبر آئی کہ یزید کے اندر یہ اویوب ہیں یزید کے اندر یہ نقائص ہیں البدائی بن نہایہ کھول کر کے دیکھے لکھا ہوا ہے ما رائیتو منہما تذکرون اے جو تم بیان کرتے ہو حضرتو کچھ بھی میں نے نہیں دیکھا اس سے ما رائیتو منہما تذکرون جو تم بیان کر رہے ہیں جب کچھ تو اس کی طرف سے میں نے نہیں دیکھا وَقَدْ حَضَرْتُ ہُو میں تو اس کے پاس آب ہی ہوں وَاقَمْ تُعِنْدَ اس کے پاس میں نے قیام کیا ہے بہت دنوں تو کر رہا ہوں میں نے تو اس کے باراک سے دیکھا ہے کہہ کیا دیکھا رَعَيْتُهُ مُوَادِبًا عَلَى الصَّلَى مُتَحْرِّيَنْ لِلْخَيْرِ يَسْأَلْوَنِ الْسِقِّ مُولَا دِمَا لِلْسُنَّةِ اے جو تم بیان کر رہے ہیں وَاجْتَبْ کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے اس کی طرف میں تو اس کے پاس حاضر ہوا ہوں ان کے پاس قیام کیا ہے میں نے میں نے تو اس کو نماز کا پابند دیکھا اور خیر کا متلاشی دیکھا خیر کا تلاش کرنے والا دیکھا يَسْأَلْوَنِ الْفِقْحِ مسائلِ شریعت میں دلچسپی رکھنے والا دیکھا اس لیے کہ دلچسپی کون لیتا ہے جو سوال کرتا ہے يَسْأَلُو کا ترجمہ میں نے دلچسپی سے کیا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے محقق جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جس کے اندر دلچسپی پیدا مقلل کے اندر دلچسپی نہیں ہوتی آندے رَدْوِ عَوِز مال لے آندے مال لے يَسْأَلْوَنِ الْفِقْحِ مسائلِ شریعت کے بارے میں دلچسپی رکھنے والا دلچسپی رکھنے والا سوال کرے گا دلچسپی ہوگی تو سوال کرے گا سوال کرتا ہے مسائلِ شریعت کے بارے میں اور ملازمًا لِسْسُنَّة سنتوں کو تلاش کر کے اس کے اوپر لزوم برکنے والا سنت مل گئی اس کو پکڑ لیا مضبوطی سے پکڑنے والا یہ محمد ابن حنفیہ ان کی یہ شہادت ہے ان کی یہ صفائی محمد ابن حنفیہ حضرت علی کے ایک بیٹے ہیں دوسری بیوی سے ہوئے تھے حضرت فاطمہ سے نہیں ہوئے ان کے بارے میں ایک روایت البدائیہ وننہائیہ ابن قصیر کی ہے جن کو یہ لوگ بہت مانتے ہیں ابن قصیر کی روایت اس نے پیش کی کہ کچھ لوگ حضرت امام محمد ابن حنفیہ کے پاس آئے اور کہا کہ یزید شرابی ہے کبابی ہے نماز نہیں پڑتا بندروں سے کھیلتا محمد ابن حنفیہ نے کہا جو تم کہتے ہو وہ چیز تو میں نے اس میں پائی نہیں میں تو اس کیا ٹھہرا بھی ہوں رہا بھی ہوں رکا بھی ہوں تو میں نے دیکھا کہ یزید بڑا نیک ہے نماز پڑتا ہے مسائل کی جو سجو کرتا ہے مسئلے پوچھتا ہے اب اس پر انہوں نے تنس کیا ہم لوگوں کو کہ جو مسائل پوچھتا ہے وہ مقلد نہیں ہوتا جو مقلد ہوتا ہے آن دے جو بھی روایت ہے آن دے ردو یابی جو بھی ہے جیسا بھی آرہا ہے سب لے لے یہ حرکت تو تو نہیں کیا ہے اور وہ ایسی کیا ہے کہ البدایہ وہ نہایا ہے کہ یہ جو روایت ہے اس میں کتنے راوی تو ناز بھی ہے تو تیرے عقیدے کے مطابق تجھے اچھی لگی کیونکہ اپنے اببہ یزید کو بچانا تھا تو آن دے لے لیا البدایہ تجھے مل گئی اور اسی البدایہ وہ نہایا میں اپنے کسیر نے اس کو شرابی لکھا وہ بھی روایت لکھی وہ کہاں کھا گیا بندروں سے کھلنے والا اسی البدایہ وہ نہایا میں لکھا وہ بھی حجم کر گیا ابن اسیر نے لکھا لکھا مل میں شرابی تھا کوابی تھا چھوڑ دیا امام تبری نے لکھا چھوڑ دیا امام ابن حجر اسکلانی نے سوایک المہریکہ میں لکھا چھوڑ دیا تو اپنے حضرت یزید کے فیور کے لئے جو چیز ملی اگرچہ وہ روایت میں ناز بھی ہو ناز بھی کون ہوتے پتا ہے وہ فرقہ تھا جو حضرت علی کو گالیاں بکتا تھا جو اہل بیعت کی توہین کرتا تھا اور یزید کی تاریفوں میں حدیثیں جھوٹی کرتا تھا وہ حدیث تو تُو نے لیا ہے تو تُو نے وہ کام کیا ردو یابیز آندے لے لے آندے لے لے اببہ یزید بچاؤ اببہ یزید کو بچاؤ کیسے بھی بچاؤ اب اس کے بعد دیکھیں میں اس کے جواب میں حدیث پیش کروں گا اس نے علبید آیا تاریخ کی کتاب پیش کی اور ابن کسیر جو چھے سو ساڑھے چھے سو ہجری کے اتنے بعد کا عالم کی اس نے روایت لائی اور وہ بھی وہ لائی جس پر خود ابن کسیر نے اعتماد نہیں کیا جس کی تردیر ابن کسیر نے خود آگے کر دی کہ نہیں اور بھی روایت میں ہے کہ شرابی تھا جواری تھا بندروں سے کھیلتا تھا ناج گانے کرتا تھا ڈھول با جاتا تھا یہ سب ابن کسیر نے آگے لکھا ہے کن سفوں پہ لکھا ہے انشاءاللہ آگے بتاؤں گا وہ تو ابن کسیر کی واری وائیت لے لی لیکن میں حدیث پیش کروں گا اور اس میں کیا کہا اس نے کہ محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ میں نے تو اس کو یزید کو یہ بھی دیکھا کہ جب اس کو کوئی سنت مل جاتی ہے تو مضبوطی سے سنت کو تھام لیتا ہے سنت کو پکڑ لیتا ہے یزید چھوڑتا نہیں بھی سنت کو تو تم جو کہہ رہے ہو یہ سب جھوٹ ہے میرا پہلا ایک سوال ہے کیا بیوکوب بنا رہا ہے یا تمہیں واقعی تاریخ نہیں پڑی ہے اگر تھوڑی دیر کے لیے اعتمام حجت کے لیے میں کہہ رہا ہوں حالانکہ روایت میں ناس بھی ہے اعتمام حجت کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تھوڑے دیر کے لیے ہمیں مان لے کہ محمد ابن حنفیہ یزید کے پاس ٹھہرے تو کس زمانے میں ٹھہرے تھے امیر معاویہ کے زمانے میں یا اس کے خلیفہ بننے کے بعد امیر معاویہ کے زمانے میں اور اس پہ تو سارے مورخین کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کے سامنے بڑا سائسود بنا پھرتا تھا چھپ کے شراب پیتا تھا صحابہ کے سامنے بڑا نیک بند ظاہر کرتا تاکہ ولی حید کی بیعت ہو جائے لوگ ولی حید مان لے اور امیر معاویہ کے بعد مجھے آسانی سے خلیفہ تسلیم کر لے کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ واقعی نیک تھا تو امام حسین کے شہادت کے بعد مقتار سخفی جو عراق کا تھا جس کے آہدت مسلم ٹھہرے تھے مسلم ابن عقیل جب اس نے آواز اٹھائی کہ میں قاتلان حسین سے بدلہ لوں گا تو سب سے پہلے اس نے محمد ابن حنفیہ سے اجازت لی تھی اور محمد ابن حنفیہ نے اس کو اجازت بھی دی تھی اور فرمایا تھا کہ میں تیری سر پر استکرتا ہوں جا آگے کام کر مگر اس کا سرف چکرائے گیا کام بڑا اچھا کیا لیکن بے کوپے خفت سوار ہوا بعد میں نبوت کا دعویٰ کر گئے تھا محمد ابن حنفیہ نے پھر لانت بھی بھیجی کہا کہ میں نے تو اس کو اچھا آدمی سمجھ کے اس کو اپنا آدمی اپنا نمائندہ بنایا تھا اور اس کو یہ تقلیق کر دیا تھا کہ اہلِ عراق یہ میرا نائب ہے اس کے ہاتھ پہ اگر تم امام حسین کے قاتلوں کے بدلے کے لئے بیعت کروں گے یہ تمہاری بیعت میرے ہاتھ کی بیعت کہلائیں گے لیکن بعد میں اس کا سر پھر گیا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ محمد ابن حنفیہ والی یہ جو روایت ہے یہ دمدار نہیں ہے مگر اببہ یزید کو بچانا ہے تو آندے لے لے اب آئیے یزید صاحب کیسے تھے درہا حدیث سے دیکھ لئے یہ ہے المسنن امام ابن عبی شایبہ کی اور ان کی شان بتا دوں کوئی مہیکلال غیر مکلد رد نہیں کر سکتا یہ امام بخاری کے استاد ہے امام مسلم کے استاد ہے اور یہ المسنن اس وقت لکھی جب امام بخاری نے بخاری کو لکھا بھی نہیں تھا امام بخاری اس وقت پڑھتے تھے امام مسلم پڑھتے تھے اور امام مسلم نے امام ابن عبی شایبہ سے بہت کسرت کے ساتھ صحیح مسلم میں حدیثیں نکل کی یہ المسنن کی جل نمبر ونیس جل نمبر ونیس صفحہ پاس ست چوپان حدیث نمبر سیتیس ہدار ستاویس حضرت امام ابن عبی شایبہ کہتے ہیں حدسنا حوزت ابن خلیفہ ہم سے حدیث ویان کی حوزہ ابن خلیفہ نے انعفین انعبی خلادتا انعبی العالیہ انعبی ذرین وہ روایت کرتے ہیں کہ ان سے عف نے روایت کیا ان سے حضرت ابو خلدہ نے اور انہوں نے حضرت عالیہ سے ابو عالیہ سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر جو صحابی رسول ہے جن کو ابو ذر کی فاری بھی کہا یا چلی لو قدر صحابی ابو ذر کی فاری سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے سرکار نے کہا کہ میری سنت کا سب سے پہلا بدلنے والا جو شخص ہوں گا وہ بنو مئیہ کا ایک شخص ہوں گا وہ بنو مئیہ کا ایک فرد ہوں گا جو میری سنت کو بدل دیں گا اور اس نے کیا کہا کہ یزید جب سنت کو دیکھ لیتا ہے تو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے لیکن ابھی ہاں ایک سوال پیدا ہوں گا کہ یہاں یزید کا ذکر نہیں آیا ہے ہاں ٹھیک ہے ان کے ابو کا نام نہیں آیا ہے مگر حدیث میں یہ ضرور آیا ہے کہ بنو مئیہ کا ایک شخص ہوں گا جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری سنت کو سب سے پہلے بدلیں گا اور وہ جو ابن کثیر کی روایت لائی نازبی والی روایت لیکن یہ امام ابن ابی شہبہ کئی سو سال پہلے کے امام بخاری کے استاد اس روایت کے بارے میں کیا کہتے وَحَازَ اِسْنَادُ حَسَنُنُ اس حدیث کی سنت حسن ہے یہ حدیث ضعیب بھی نہیں ہے موضوع بھی نہیں ہے پہلی روایت امام ابن ابی شہبہ کی گزری ہے اور یہی روایت جو امام ابن ابی شہبہ نے بیان کی اس کو امام ابن عدی نے القابل جلتین صفحہ اکیس ہزار حدیث نمبر اکیس ہزار چوبیس پر لکھا امام بہکی نے بھی حدیث لائی دلال النبوت کے اندر جل نمبر چھے حدیث نمبر چار سو چھے سٹ امام ابن حجر اسکلانی نے جو شعرہ بخاری ہے جن کو غیر مکلت بھی مانتے اسماع و رجال جراؤ تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں مطالب العالیہ حدیث نمبر چار سو باسٹھ پہ لکھا اور سننیے مجدار بات البدائیہ والنہیہ میں ابن کسیر نے بھی لکھا جل نمبر آٹھ صفحہ دو سو اکتیسے ابن کسیر کا اور السوائق المہرکہ میں ابو دردہ سے انہوں نے حضرت عبیزر سے لکھا لیکن امام ابن حجر المقی نے ابو دردہ رضی اللہ تعالیوں سے صفحہ دو سو اکتر پر السوائق المہرکہ میں لکھا اب آئیے اس کے بعد یہ دوسری حدیث کی کتاب دیکھیں اب اس میں نام بھی آئیں گا یہ ہے مسند ابو یعلا امام ابو یعلا کی المسند ہے یہ حدیث کی کتاب ہے یہ بڑی موتے بار کبال یہ ہے کہ چھاپا بھی عرب والوں نے اس کی جل نمبر دو ہے صفحہ اکسو چھتر ہے حدیث نمبر آٹھ سو اکتر ہے امام ابو یعلا کہتے حدیث بیان کی حکم ابن موسیٰ حدیث بیان کی حکم ابن موسیٰ نے حدیث نالولید ابن مسلم انالعوزیے انمہقولین انہوں نے حضرت محقول رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ان ابی عبیدتہ رضی اللہ تعالیٰ نے قال وہ کہتے میں نے حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ جن کو پورا نام ہے ابو عبیدہ ابن جرہ جو اشرہ مبشرہ ہے اشرہ مبشرہ صحابی ان سے روایت کے ابو عبیدہ ابن جرہ سے وہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزلو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو میری امت ہر وقت ہر دور میں عدل و انصاف کے ساتھ قائم رہیں گی میری امت میں عدل بھی رہیں گا انصاف بھی رہیں گا انصاف اور عدل کے ساتھ قائم رہیں گی حَتَّى يَقُونُ اَوَّلُوا مَنْ يُسْلُمُوْحَا رَجُولًا مِنْ بَنُوْ مَئِنْ نگر بنو مئیہ کا ایک شخص ہوں گا قبیلہ بنو مئیہ کا ایک پہلا انسان ہوں گا جو میری سنت کو بدلیں گا میری سنت میں رخنا اندازی کریں گا فتنے برپا کریں گا یُقَالُ لَهُ يَزِيدُ اس کا نام يَزِيد ہوں گا حدیث ہے اب حدیث کو ماننا ہے کہ تیرے اببہ بہدر کو ماننا اور اس حدیث کو کس نے لکھا اور لوگوں نے مصند ابو یالہ کے علاوہ اسی حدیث کو امام حیثمی نے مجمع زوائد کے اندر یہ بھی جراؤت عدل کے امام ہیں جنمبر پانس حفظ دو سکتالیس پہ لکھا لیسان المیزان میں امام ابن حجر اسکلانی نے جل نمبر آٹھ سابہ پانسو سات پہ لکھا حدیث نمبر آٹھ ہزار پانسو چوپن اور اسی حدیث کو مصند البزار کے اندر امام بزار نے بھی لایا جل ایک حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ونیس امام دیلمی نے میں امام دیلمی کا حوالہ بد دے رہا ہوں ابو یالہ کا حوالہ آپ کو دکھایا امام دیلمی نے مصند الفردو جل نمبر پانس سابہ باون پہ لکھاو اور ایک مدیدار بات سن لو اس کو ابنے کسیر نے بھی البدہہ ون لہایا میں اسی کتاب میں جل نمبر آٹھ سابہ دو سو اکتیس پہ لکھا بتائیے جس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے وہ چھوڑ دے رہا ہے وہ کون سال آ رہا ہے وہ روایہ جو اپنے اببہ کو بچا سکے اب آئیے ایک اور ایسی حوالہ دے دوں جس شخصیت کو سب ہی مانتے کتاب کا نام ہے کس کی ہے حضرت شاہ علی اللہ محدی سے دہلوی رحمت اللہ کی شاہ علی اللہ کو اعلی حدیث بھی مانتے ہیں دیوبندی بھی مانتے ہیں بریلوی بھی مانتے ہیں کیونکہ سب کا سلسلے حدیث شاہ علی اللہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے شاہ علی اللہ کی مشہور کتاب حجت اللہ ہی البالگا جل نمبر دو سفہ تین سو تیس شاہ علی اللہ صاحب کیا فرماتے تھا سنیے وہ کہتے شاہ علی اللہ کہتے ہیں کہ گمراہی کی طرف بلانے والے دو شک گدرے ہیں جنہوں نے گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دی گمراہی کی طرف بلائیا اس میں پہلا یزید ہے جو ملک شام میں ہوا اور دوسرا مختار سقفی ہے وہی جس نے امام حسین کا بدلہ لیا بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا اور فرماتے ہیں اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے نمونے ہیں تو شاہ علی اللہ صاحب فرمارے ہیں کہ جس نے گمراہیت کی طرف بلائیا گمراہی کی دعوت دی وہ کون ہے یزید تو جو گمراہی کی دعوت دے وہ متقی پریزگار تو نہیں ہو سکتا اور جو متقی پریزگار ہو وہ گمراہیت کی دعوت نہیں دے سکتا تو بات سمجھ میں آگئی کہ ان کو امام حسین سے محبت نہیں ہے محبت کس سے ہے یزید سے اب آئیے یزید کی تعریب میں جناب یہ کیا کہتے ہیں ایک جھوٹی ریوایت گر رہے ہیں درہا سن لیجیے وہ ریوایت بھی حضرت زین العابدین کئی مہینوں تو کماں ٹیرے جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیمارے کربالہ ہیں بیمارے کربالہ وہیں یزید کے پاس ہی ٹیر گئے جانے کا جی نہیں کہتا تھا کہنے لگے نانا کے شہر جانا چاہتا ہوں پھر سے بڑے ایزاز ہوئی کرام کے ساتھ انہمول کرام کے ساتھ حضرت یزید نے ان کو رہوانا کیا حضرت سکینہ وہی ٹھیر گئیں حضرت سکینہ وہی ٹھیر گئیں اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرا بھی ہوئی ہے اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ ان کا مقبرا بھی ہوئی ہے بتاؤ یہ تھے حضرت یزید رحمت اللہ علیہ اب جھوٹ دیکھیں جب تک وہاں بھی جھوٹ نہیں بولیں گا اس کا کھانا عظم نہیں ہو سکتا بے شک ہاں پیدائشی فطرت ہوتی ہے اور اس کی ایک خاص بات بتاؤں جو جھوٹا ہوتا ہے وہ وہاں بھی ہوتا ہے بے شک سبحان اللہ وہاں بھی جب تک جھوٹ نہ بولیں وہ وہاں بھی ہو ہی نہیں سکتا میں نے کہا تو وہاں بھی کیوں ہے کہا بولیں میں جھوٹ بولتا ہوں اس لئے وہاں بھی ہے اب سنیں جھوٹ امام زین اللہ اب دن وہی ٹھہر گئے کب واقعہ کربلا کے بعد یزید کے جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا حضرت یزید اتنے پسند آگئے امام زین اللہ اب دن کو کہ مدینے کی یاد نہیں آ رہی تھی رسول اللہ کا روزہ بھول گیا حضرت فاطمہ سکرہ اپنی بہن کو چھوڑا ہے ماں پر وہ بھول گیا بہن کو فراموش کر دیا حضرت یزید سے بڑی محبت ہو گئی جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا یہ کہاں ریوایت لکھی ہے کونسی کتاب میں اگر آپ سن لیں گے نا اس روایت کی تو آپ لانت بھیجیں گے کہ ایسی روایت کو ہم کیوں مانے اس روایت کی سنت ہے ان ابھی ہے ان امی ہے روایت کیا اس کے باپ نے اور اس سے روایت کیا اس کی امی نے کالا جلال اور جلال صاحب کو امی نے بتا دیا اس نے سنا دیا اس روایت کی امام ظل اللہ اب دن کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا جانے کا پھر ایک دن جانے دو تو حضرت سکینہ بھی وہیں ٹھہر گئی کہا بھائی تم چلے جاؤں میں تو نہیں جاؤں گی حضرت یدید کو چھوڑ کر تو وہیں انتقال ہوگے حضرت سکینہ کا حضرت سکینہ کون ہے معلوم ہیں گے نہیں کربلا کے واقعات تو سنتے ہیں نا ارے امام حسین کی شہزادی سات سال کی عمرتی چھوٹی بچی تھی جس کی آنکھوں کے سامنے جن ظالموں نے اس کے باپ کو قتل کیا ہو کیا وہ ایسے ناپاک جس کے اشارے پہ قتل کیا گیا اس کے ساتھ رہنا پسند کریں گی کہا حضرت سکینہ تو وہیں رک گئی زین العبدین چلے گئے وہیں ان کا انتقال ہوا وہیں قبر ہے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تو ثابت کر دے کہ حضرت سکینہ کا انتقال وہیں ہوا جی نہیں تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سکینہ وہاں نہیں رکی بلکہ اپنے بھائی زین العبدین کے ساتھ مدینے میں آئی بعد میں جب بڑی ہوئی تو نکاح ہوا ان سے پورا ایک خاندان چلا ہے سبحان جس سے خاندان چلا ہے اس نے وہیں کر دیا انتقال بھی کروا دیا کبر بھی بنوا دی وہاں وہ تو شیاؤں کی روایت ہے اب یہ ضرور ہے کتابوں میں کہ یزید نے جب امام زین العبدین کو بھیجا تو امام زین العبدین ٹھیرے نہیں تھے یزید نے قید کیا تھا نظر بن کر کے رکھا تھا اور جب امام زین العبدین نے جمعے کے دن قدبہ دیا اور قدبے میں حالات کربلا بیان کی یہ کحرام مج گیا شام اور دمشقی اس میں شہروں میں یزید کو خطرہ ہوا کہ اگر زین العبدین کی یہ قدبے کی گونچ اگر گونچتی رہی اور لوگ امام زین العبدین کے قدبے کو لوگوں تک پہنچاتے رہے میرا تختہ نہ پلٹ دیا جائے تو اس نے امام زین العبدین کو بہت سالہ روپیہ دیا پیسہ دیا کہا یہ لو جاؤ زین العبدین مگر روایت آتی ہے کہ امام زین العبدین نے روپیہ نہیں لیے پیسے نہیں لیے فرمایا صرف ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک ہماری دادی کی چادر تیرے سپائیوں نے لے لیے وہ ہمیں لے لیے خاطرہ جنت کی چادر اور ایک میرے باپ کا سر دے لے اور آئیے اس نے تو حوالہ نہیں سنایا میں آپ کو حوالے کے ساتھ پہلے حوالہ سناوں پھر عبارہ سناوں جس سقینہ کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے حضرت سقینہ رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ حضرت یزید کے پاتھ ٹھہر گئی وہ کیا کہتی ہے ادھر آئیے ان کے جملے ابن حسیر نے لکھا ہے جملے کو ابن حسیر مہدیس بھی ہے محرق بھی ہے اپنے زمانے کے القامل کے اندر جل چار سفہ چھتیس پر اور امام تبری جن کی تعریف ابن تیمیہ نے بھی کیے اور ابن تیمیہ نے لکھا کہ تفسیر میں ابن حضرت امام تبری ابن جریر تبری پورا نام ہے امام ابن جریر تبری ان سے بہتر میں نے کوئی مفسر نہیں دیکھا ان کی تفسیر تبری بڑی محتبار مستحنت کتاب ہے ابن تیمیہ نے بھی تعریف کی اور انہوں نے تاریخ تبری بھی لکھی اس کی جل نمبر چھے سفہ دو سو پیسٹ پر یہ کیا لکھتے ہیں حضرت سقینہ فرماتی ہے جب وہ آئی مدینہ تو لوگوں نے پوچھا ہے کہ سقینہ بچی تم تو چھوٹی تھی یزید نے تو بڑوں کے ساتھ جو کرنا تک کیا کیا تم بچوں کو بھی ستایا کیا تمہارے ساتھ اس نے کوئی برا سلوک کیا تو حضرت سقینہ نے کہا کہ ہم بچیاتی ہمارے ساتھ تو برا سلوک نہیں کیا اب الفاظ کے حضرت سقینہ کے سنو مار آئیتا رجولا کافرن باللہ خیرم من یزید میں نے یزید سے بہتر سلوک کرنے والا کافر نہیں دیکھا کیا جملے میں نے یزید سے بہتر سلوک کرنے والا کافر کیا بول رہی ہے کافر بول رہی ہے سلوک تو اچھا کیا ہمارے ساتھ لیکن کیا تھا کافر تو میں کہتا ہوں جس کو حسین کی شہزادی کافر کہہ دے وہ اچھا ہو سکتا ہے نہیں کافر ہی ہو سکتا یہ فتوہ یہ فتوہ بریلی کے مفتی کا نہیں ہے یہ اہلِ بیعت کے گھر کا فتوہ ہے بے شک سبحان اللہ سبحان یہ علی کی شہزادی کا فتوہ ہے علی کی پوتی کا فتوہ ہے رسول کی نواسی کا فتوہ ہے حسین کی لخت جگر کا فتوہ ہے کہ میں نے یزید سے بڑھ کر کوئی کافر نہیں دیکھا بیش اور یہ حضرت یزید کی صفائی میں بیٹھ گئے میرے سمجھ میں نہیں آتا حضرت یزید سے ان کو اتی دلچسپی کیوں ہے کیا پرابلم کیا ہے ان کو ارے بھائی تم وہاں جانا چاہتے شوق سے جاؤ نا سنیوں کو حسین کے ساتھ رہنے تو ہمیں کیوں ستاتے ہو یار ہم جواب اس لئے دیتے ہیں کہ تم یہ بتا کر بتانا یہ چاہتے ہو ماذا اللہ کے امام حسین نے بغاوت کی ہے تم جب یزید کو اچھا بولتے ہو تو دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جس اچھے کے خلاب حسین کھڑے ہوئے تو نعوذ باللہ حسین باغی تھے اس لئے ہمیں بولنا پڑتا ہے تم یزید کی پوجا کرو عبادت کرو فاتحہ دو ہمارا کیا بھی کرتا ہے لیکن تقریر تو مت کرو اور اگر تقریریں کروں گے یزید کے فیور میں تو پھر ہم بھی تم کو بولیں گے کہ تم اس کی ناخلف اولاد ہو اببہ کو بچانے کی بڑی کوشش میں ہو تم بے شک اب یہاں کہتے ہیں کہ یزید شرابی بھی نہیں تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی کے پاس بیٹھ کے سب دیکھتا رہتا تھا یزید صاحب کب کیا کرتے ہیں آئیے سن لیجئے ان کو بھی سن نکی آمر حجری میں کہ ممالک اسلامیہ کے تمام صوبہ کے تمام صوبوں کے معزز لوگوں کو بلائے گیا اور اس تصوہ برائے کیا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے میرے بعد انہیں خلیفہ بنایا جانا سائیے سو کیسدی اوٹ حضرتِ یزید کے حق میں آئے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرتِ یزید شرابی تھے کبابی تھے عیش پرستتے اور جیسا کی مرکز گریز لوگ فتنہ پرداز لوگ اس شخص کے بارے میں اس طرح کی واہیات بتیں پھیلاتے رہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ممالک اسلامیہ کے تمام صوبوں کے گورنروں اور تمام صوبوں کے معززین کس طریقے سے یزید کی سربراہی پر اور خلافت پر ہوں پسک ہوتے ہیں کیا دلیل ہے واہ 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 ایسی دلیلوں پر یہی کہا جا سکتا بیٹا مدہ بچوں میں مداری ہوں ڈمرو بجا رہا ہوں بجاو تھا لی کہا کہ حضرتِ یزید کے بارے میں ہوا کہ بھائی حضرتِ یزید کو خلیفہ بنایا جائے یعنی تو سو فیصدی اوڈ حضرتِ یزید کے سی میں آئے کہاں کا تیرے بت بنے ہوئے تھے بھائی اوٹنگ کے حضرتِ یزید کو اوڈ ڈال رہے تھے سب اور ایک جگہ بولتا ہے کہ بچے بچے نے اوڈ کیا ہمارے ہاں تو اٹھارہ سال میں اوڈ کرتے ہیں وہاں بچے بچے اوڈ کر رہا تھا یزید کو وہ بھی ویڈیو سناوں گا میں بھی آپ کو بچے بچے نے اوڈ کیا تو اگر حضرتِ یزید ان کے حضرتِ یزید اگر شرابی ہوتے جواری ہوتے کبابی ہوتے فتنہ پرور ہوتے تو سارے لوگ بیعت کرتے ہاں یہ بات تو صحیح ہے چلو مان لیا سب نے بیعت کر لی حالانکہ اس جاہل کو پتا نہیں کہ زمانے میں فردن فردن ہر کوئی بیعت نہیں کرتا تھا قبیلے کا سردار کر لے پورے قبیلے کی بیعت مانی جاتی تھی یہ رواج تھا لیکن میں اب کہہ رہا ہوں اور آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں آپ سنی صحیح عقیدہ ہے نبی کے عاشق اہل بیعت سے محبت کرنے والے میں کہتا ہوں پورے عرب نے ایک طرح بیعت کر دی اور تنہا ایک امام حسین نے نہیں بیعت کی آپ کے نزدیک حسین کا بیعت نہ کرنا زیادہ ہنیت رکھتا ہے کہ سب کا بیعت کرنا اس لیے کہ اس دور میں حسین ایک ایسی ذات تھے ایک ایسی شخصیت تھے گونچ اگر گونچتی رہی اور لوگ امام زینال عبدین کے اس قدبے کو لوگوں تک پہنچاتے رہے میرا تختہ نہ پلٹ دیا جائے تو اس نے امام زینال عبدین کو بہت سالہ روپیہ دیا پیسہ دیا کہا یہ لو زینال عبدین نے روپیہ نہیں لیے پیسے نہیں لیے فرمایا صرف ہمیں دو چیزیں چاہیے ایک ہماری دادی کی چادر تیرے سپائیوں نے لے لیے وہ ہمیں لے لیے خاترین جنت کی چادر اور ایک میرے باپ کا سر دے دے اور آئیے اس نے تو حوالہ نہیں سنایا میں آپ کو حوالے کے ساتھ پہلے حوالہ سناوں پھر عبارہ سناوں جس سقینہ کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے حضرت سقینہ رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ حضرت یزید کے پاتھ ٹھہر گئی وہ کیا کہتی ہے ادھر آئیے ان کے جملے ابن حسیر نے لکھا ہے جملے کو ابن حسیر مہدیس بھی ہے محرق بھی ہے اپنے زمانے کے القامل کے اندر جل چار سفہ چھتیس پر اور امام تبری جن کی تعریف ابن تیمیہ نے بھی کیے اور ابن تیمیہ نے لکھا کہ تفسیر میں ابن حضرت امام تبری ابن جریر تبری پورا نام ہے امام ابن جریر تبری ان سے بہتر میں نے کوئی مفسر نہیں دیکھا ان کی تفسیر تبری بڑی محتبار مستانت کتاب ہے ابن تیمیہ نے بھی تعریف کی اور انہوں نے تاریخ تبری بھی لکھی اس کی جل نمبر چھے سفہ دو سو پیسٹ پر یہ کیا لکھتے ہیں حضرت سقینہ فرماتی ہے جب وہ آئی مدینہ تو لوگوں نے پوچھا ہے کہ سقینہ بچی تم تو چھوٹی تھی یزید نے تو بڑوں کے ساتھ جو کرنا تک کیا کیا تم بچوں کو بھی ستایا کیا تمہارے ساتھ اس نے کوئی برا سلوک کیا تو حضرت سقینہ نے کہا کہ ہم بچیاتی ہمارے ساتھ تو برا سلوک نہیں کیا اب الفاظ کے حضرت سقینہ کہ سنو مار آئتا رجولا کافرن باللہ خیرم من یزید میں نے یزید سے بہتر سلوک کرنے والا کافر نہیں دیکھا کیا جملے میں نے یزید سے بہتر سلوک کرنے والا کافر کیا بول رہی ہے کافر بول رہی ہے سلوک تو اچھا کیا ہمارے ساتھ لیکن کیا تھا کافر تو میں کہتا ہوں جس کو حسین کی شہزادی کافر کہہ دے وہ اچھا ہو سکتا ہے نہیں کافر ہی ہو سکتا یہ فتوہ یہ فتوہ بریلی کے مفتی کا نہیں ہے یہ اہلِ بیعت کے گھر کا فتوہ ہے بے شک سبحان اللہ سبحان یہ علی کی شہزادی کا فتوہ ہے علی کی پوتی کا فتوہ ہے رسول کی نواسی کا فتوہ ہے حسین کی لخت جگر کا فتوہ ہے کہ میں نے یزید سے بڑھ کر کوئی کافر نہیں دیکھا بیش اور یہ حضرت یزید کی صفائی میں بیٹھ گئے میرے سمجھ میں نہیں آتا حضرت یزید سے ان کو اتی دلچسپی کیوں ہے کیا پرابلم کیا ہے ان کو ارے بھائی تم وہاں جانا چاہتے شوق سے جاؤ نا سنیوں کو حسین کے ساتھ رہنے تو ہمیں کیوں ستاتے ہو ہم جواب اس لئے دیتے ہیں کہ تم یہ بتا کر بتانا یہ چاہتے ہو ماذا اللہ کے امام حسین نے بغاوت کی ہے تم جب یزید کو اچھا بولتے ہو تو دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جس اچھے کے خلاب حسین کھڑے ہوئے تو نعوذ باللہ حسین باغی تھے اس لئے ہمیں بولنا پڑتا ہے تم یزید کی پوجا کرو عبادت کرو فاتحہ دو ہمارا کیا بھی کرتا ہے پاکہ تقریر تو مت کرو اور اگر تقریریں کروں گے یزید کے فیور میں تو پھر ہم بھی تم کو بولیں گے کہ تم اس کی ناخلف اولاد ہو اببہ کو بچانے کی بڑی کوشش میں ہو تم بے شک اب یہاں کہتے ہیں کہ یزید شرابی بھی نہیں تھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی کے پاس بیٹھ کے سب دیکھتا رہتا تھا یزید صاحب کیا کرتے ہیں آئیے سن لیجئے ان کو بھی سن اکیامر حجری میں ممارک اسلامیہ کے تمام صوبہ کے تمام صوبوں کے معزز لوگوں کو بلائے گیا اور اس تسوا برائے کیا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے میرے بعد انہیں خلیفہ بنایا جانا سائیے سو کیسدی اوٹ حضرتِ یزید کے حق میں آئے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرتِ یزید شرابی تھے کبابی تھے عیش پرست تھے اور جیسا کی مرکز گریز لوگ فتنہ پرداز لوگ اس شخص کے بارے میں اس طرح کی واہیات بتیں پھیلاتے رہتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ممارک اسلامیہ کے تمام صوبوں کے گورنروں اور تمام صوبوں کے معززین کس طریقے سے یزید کی سربراہی پر اور خلافت پر ہوں پسک ہوتے ہیں کیا دلیل ہے ایسی دلیلوں پر یہی کہا جا سکتا بیٹا بچوں میں مداری ہوں ڈمرو بجا رہا ہوں بجا ہوتا لی کہا کہ حضرتِ یزید کے بارے میں ہوا کہ بھائی حضرتِ یزید کو خلیفہ بنایا جائے یعنی تو سو فیصدی اوڈ حضرتِ یزید کے اسے میں آئے کہاں کا تیرے بت بنے ہوئے تھے بھائی اوٹنگ کے حضرتِ یزید کو اوڈ ڈال رہے تھے سب اور ایک جگہ بولتا ہے کہ بچے بچے نے اوڈ کیا ہمارے ہاتھ اٹھارہ سال میں اوڈ کرتے ہیں وہاں بچے بچے اوڈ کر رہا تھا یزید کو وہ بھی ویڈیو سناوں گا میں بھی آپ کو بچے بچے نے اوڈ کیا تو اگر حضرتِ یزید ان کے حضرتِ یزید اگر شرابی ہوتے جواری ہوتے کبابی ہوتے فتنہ پرور ہوتے تو سارے لوگ بیعت کرتے ہاں یہ بات تو صحیح ہے چلو مان لیا سب نے بیعت کر لی حالانکہ اس جاہل کو پتا نہیں کہ زمانے میں فردن فردن ہر کوئی بیعت نہیں کرتا تھا سردار کر لے پورے قبیلی کی بیعت مانی جاتی تھی یہ رواج تھا لیکن میں اب کہہ رہا ہوں اور آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں نبی اپنی بیٹی کو عذاب سے نہیں بچا سکتا یہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے لیکن منسوخ ہے منسوخ ہے کس حدیث نے منسوخ کیا یہ اس وقت کہا تھا نبی نے جب حضرت فاطمہ دو سال کی بچی تھی اور جب جوان ہوئی تو اسی امام بخاری نے بخاری کے اندر لکھا اور کتاب الاستیزان میں اس میں لکھا کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو آخری وقت میں بلائیا اور کہا یا فاطمہ تو علا تردینہ انتقونی سیدتا نسائی حاضحی الامہ اے میری بیٹی شہزادی کیا تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے سبحان اللہ وہاں دی چھوڑ دیا وہاں بڑی نے یہ لیا بہرحال ابھی موضوع وہ نہیں ہے تب صحرہ اس پر نہیں کرنا ہے مجھے بتانا یہ ہے کہ ایک طرف یہ بڑے چیخوں پکار کے کہتے ہیں کہ قسططنیہ میں یزید گئے بخش دیا گیا اور دوسری طرف تم اپنا باتی لکیدہ یہ پیچ کرتے ہو کہ نبی اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ہمت ہو تو میرا جواب لے کر آؤ کہ جب نبی اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں بخشوا سکتے تو قسططنیہ کی جنگ تیرے باپ یزید کو کیسے بخشوا دیں گی بے شک تو نے قسططنیہ کو بڑا سمجھا ہے کہ نبی کو تو قسططنیہ تجھے مبارک نبی کا مختار کل ہونا ہمیں مبارک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بے شک نبی مختار کل ہے بے شک وہ اپنی بیٹی کو کیا بچائیں گے بیٹی کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے شہزادی ہم کو بچانے والی ہے سبحان اللہ شہزادی ہمیں بخشوانے والی ہے بے شک ارے اس شہزادی کی چادر اتھر کا ایک تار بھی مل جائے تو نجات کے لئے کافی ہے بے شک سبحان اللہ یہ تیرہ عقیدہ ہے تو قسططنیہ پہ اپنے باپ کو بخشوانے کے خواب دیکھ مگر ہم نبی کی شفاعت پہ بخشوانے کے خواب دیکھتے ہیں بے شک سبحان اللہ کیونکہ ہمارے آقا نے بشارت دی ہے شفاعتی امتی لے اہل القبائر میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لئے کیا فرمایا بڑے گناہ قبائر بڑے گناہگاروں کو میں دیکھوں گا آقا جب بڑے کو دیکھیں تو چھوٹے کا کیا ہوں گا کہا میری امت کے ولی دیکھیں گے سبحان اللہ پیر دیکھیں گے سبحان اللہ کتبہ غوصو عبدال دیکھیں گے آرے بڑوں کی تو مجھے فکر ہے چھوٹے تو میرے بزرگانے دین میری امت کے بخشوانے دیں گے سبحان اللہ تو بڑوں کو دیکھیں گے تو تم قسططنیہ اب پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف تم کہتے ہو یزید صاحب قسططنیہ گئے بخش دیئے گئے مگر دوسری طرف اب انہوں نے لایا دور کی قوڑی کہا کہ امام قسطلانی حالانکہ امام قسطلانی کو نہیں مانتے وہ امام قسطلانی المواہب اللہ دنیا لکھتے ہیں چار جلدوں میں میرے پاس وقت بہت کم ہے ورنہ ایک ایک بار پہ میں تفسیرہ کروں ایک ایک تقریر چاہیے کہ امام قسطلانی کون تھے کیا تھے کیا عقیدہ تھا اببہ یزید کو بچانے کا موقع ہے تو قسطلانی بھی محتبر ہو گیا تمہارے ورنہ دوسرے معاملوں میں انتہائی ضعیف امام قسطلانی انتہائی ضعیف المواہب اللہ دنیا لکھی تو لکھا رسول اللہ نور سے پیدا کیے گئے وہ تم نے نہیں مانا امام قسطلانی نے لکھا اسی کتاب میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت بھی کریں گے اور فرماتے ہیں میرے آقا حاضر و ناظر ہے امت کے دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں امت کے ہر ہر فرد کو جانتے ہیں اور فرمایا آقا پوری کائنات کو ایشے دیکھتے ہیں جیسے اپنی ہتیلی کو دیکھتے ہیں سبحان اللہ وہاں امام قسطلانی کو نہیں مانا تُو نے اببہ یزید کو بچانے کا موقع ہے کہ قسطلانی نے تفسرہ کیا اور تفسرہ کرتے ہوئے کہ اس بشارت میں یزید ہے نہیں بیٹا تُو نے جھوڑ بولا کیونکہ تُو پکا وہا بھی ہے اب میں بتاتا ہوں امام قسطلانی نے کیا بولا ہے سنو دکھائے بھی لو میں دکھاتا ہوں صرف بتاتا نہیں ہوں یہ امام قسطلانی کی ارشاد الساری شرع سیح البخاری اسی بخاری کی شرع بخاری کی شرع لکھی وہی کتاب جس کا حوالہ دے رہا ہے یہ امام قسطلانی کیا لکھتے ہیں اس کی جل نمبر پانچ ہے بڑی لمبی چوڑی عبارت لکھی بہت باریک ہے مجھے پڑھنے میں تکلیب جا رہی ہے آپ لوگ پڑھ سکتے تو پڑھ لیں اس کا میں مفہوم بتا دوں گا آپ کو جل پانچ صفحہ 104 امام قسطلانی نے تفسرہ کیا ہے اور وہی ایزیٹی تفسرہ ایزیٹی تفسرہ اس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے امدت القاری کے اندر جو علامہ امام بدردین آئینی کی ہے یہ بھی بخاری کی شرع اسی حدیث کی شرع میں امام قسطلانی بھی اسی حدیث کی شرع میں جس حدیث کی بنیاد پر یہ یزید کو جنت پہنچا رہا ہے امام بدردین آئینی امدت القاری شرع سحیل بخاری کے اندر کیا لکھتے ہیں ان کا صفحہ جل نمبر 14 ہے صفحہ نمبر 278 ہے ابن محلب جس کا نام دیا گیا انہوں نے تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ یزید پہلا ہے ابن محلب پر جھرا کی انہوں نے پہلے اور اس کے بعد ایک جگہ کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ تاجب ہے اس سے یزید کی تعریب کہاں ثابت ہوتی ہے قسططنیہ کی جنگ میں یزید چلا گیا یہ بتایا جاتا ہے اس سے یزید کی منقبت کہاں ثابت ہوتی ہے جبکہ اس کا حال مشہور ہے کہ کتنا بڑا بیوڑا تھا امام قستلادی یہ بول رہے ہیں امام بدردین یہ بول رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں اس کا حال پھر ایسا ہے کہ مشہور ہے کہ کتنا بڑا فاطرک و فاجیر تھا فائن کلتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حق کے حاضر جیسے مغفور اللہم اللہ کے رسول نے جو فرمایا وہ حق ہے کہ سرکار نے کہا جو قسططنیہ کی جنگ میں جائے وہ بغش جیا جائیں گا حضور کے کلام میں شک نہیں کہ یہ کلام حق ہے لیکن آگے فرماتے کلتو لیکن میں کہتا ہوں لَا يَلَازَمُوا مَنْ دَخُولِهِ سن لیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یزید نے پہلا حملہ کیا ہی نہیں اس سے بڑا کوئی جھوٹی نہیں سب سے پہلا تو اس نے جھوٹ یہ بولا کہ یزید پہلا حملہ کیا قسططنیہ پہ اس لئے اس حدیث کی بنیاد پہ بغش دیا گیا جی نہیں یزید کے حملہ کرنے کی چار روایتیں آتی ہیں کتنی روایتیں چار اور کل قسططنیہ پر جو حملے ہوئے وہ کل ایک سو تیرہ مرتبہ حملے ہوئے ہیں کتنی مرتبہ ایک سو تیرہ اور ایک سو تیری بھی مرتبہ میں قسططنیہ فتح ہوا اور کس نے فتح کیا محمد دوام جو کیا نام تھا وہ پتھانوں کا ہماری خاندن کا تھا وہ لیکن بڑا ظالم تھا بہرحال محمد دوام سے ٹرم ہوا یہ سب معاملہ نام یاد نہیں آرہا تھا بڑا ظالم تھا کیا نام مشہور ہے وہ تاریخ نام زہن نہیں آرہا اصل میں کیا ہے نابیکاروں کے نام بھی جلدی یاد نہیں آتے کیا تھا وہ پتھانوں کا مین ہے وہ چنگیز خان کون ہے سب بولنے والا اللہ تعالیٰ سلامت رہے چنگیز خان کا پوتا محمد دوام ورنہ یہ پتھان خاندان بڑا ظلیل خاندان تھا میں خود پتھانوں لیکن جو حقیقت ہے وہ بتا رہا ہوں چنگیز خان ظالم مگر اس کا پوتا محمد دوام اسلام لایا اور اسلام لانے کے قسط الدنیا فتح کیا اور وہ اس نے عظمت اور وقار پایا کہ پتھانوں کو وہ حزت ملی کہ آج تک وہ وقار کی نگاہ سے دیکھے جا رہے ہیں اور پھر کچھ رہے گیا تھا تو وہی امام محمد رضا نے پورا کر دیا سبحان اللہ سبحان اللہ مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت للقار ہے للقار ہے خائدِ اہلِ سنت تو یہ وہی خاندان جو سالم تھا مگر اللہ نے اس خاندان کو وہ سعادت دی ایمان سے بھی نوازا گیا قسط الدنیا کی بشارت بھی ملی ایک سو تیرہ حملے ہوئے قسط الدنیا پہ یزید کے بارے میں چار حملے والی روایت پہلے ون پچاس ہجری میں کیا یزید نے کب کیا یاد رکھے سن آج میں میٹمیٹرز زیادہ بتا رہا ہوں آپ کو الفا ویٹ زیادہ یاد رکھنے ہیں آپ کو ون پچاس فورٹی نائن دوسری روایت پچاس تیسری روایت باون چوتھی روایت پچپن ایک روایت کہتی ہے کہ پھن پچاس ہجری پہ یزید نے حملہ کیا بعض مورخین محدشین کہتے ہیں کہ نہیں پچاس میں کیا بعض کہتے پچاس میں نہیں باون میں کیا فپٹی ٹو میں بعض کہتے فپٹی ٹو میں نہیں پچپن میں کیا کن کن نے لکھا حوالے سن لے ابن عصیر نے القامل میں جل تین صفحہ اکسو اکتیس پہ لکھا اسابہ فی تمیز صحابہ جل نمبر ایک صفحہ چار سو پاتھ پہ لکھا امدت القاری شرعال بخاری میں امام بدر الدین آئینی نے جو بخاری کی شرعہ لکھی جل چودہ صفحہ اکسو اٹھاون پہ لکھا اس کے علاوہ اور بھی علماء ہے بہت سارے علماء نے لکھا کہ یزید کی حملے کے بارے میں چار روایت ون پچاس پچاس باون پچپن تو سب سے پہلی روایت کونسی ہے ون پچاس یعنی ون پچاس ہجری سے پہلے کا اس کے کوئی حملے کی روایت نہیں ملتی لیکن امام ابودعود اپنی سنن کے اندر جل نمبر دو سو پہ تین سو چالیس حدیث نمبر دو ہزار پاس سو بارہ پر اور تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں ابن عصیر القامل میں جل تین سفہ دو سو ونتیس پر اپنی ایک دوسری کتاب اسود الغابہ کے اندر جل تین سفہ چار سو چالیس پر اور ان کے مسلم غیر مقلدوں کے مسلم علامہ اور پیشوا ابن کسیر ابن کسیر نے عالبی دایا ون نہایا کی جل نمبر آٹھ سو پہ اکتیس پر لکھا کہ یزید نے ون پچاس ہجری میں حملہ کیا یہ پہلا حملہ لیکن یزید سے بہت پہلے بہت پہلے سن پہتالیس ہجری میں عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید پہلے شخص ہے جنہوں نے قسططنیہ پہ حملہ کیا کس نے کیا خالد بن ابن ولید کے ساتھ عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید عبد الرحمن نام ہے کس کے سابزادے ہیں سیف اللہ خالد ابن ولید کے سابزادے ہیں تو عبد الرحمن ہے جنہوں نے پہلا حملہ کیا کب پہتالیس میں اور چھالیس ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا تو پیتالیس میں انہوں نے کیا تو اگر یزید کے لیے ون پچاس سب سے کم والی روایت بھی لے لے تو گویا امام حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید کی حملے کے کتنے سال بعد اس نے حملہ کیا ہے چار سال بعد تو معلوم ہوا کہ عبد الرحمن اس بشارت کو لے گئے تمہارے اببہ یزید محروم رہے گا پرابلم تو یہ ہے اور اب آئیے دوسری پرابلم سن لے جو اہل حدیث کے لیے تھوڑی سی چوکا دیں گی کیونکہ انہوں نے اب تک لوگوں کو یہی سکھایا ہے کہ بخاری کی کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی بخاری کی کوئی حدیث غیر موتیبر نہیں ہے ہم کہتے امام بخاری بہت بڑے موتیس ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں حدیث لینے میں جو ان کی احتیاط ہے وہ کسی کے پاس نہیں حدیث کے پرخنے کا جو میار ان کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں احتیاط کے ساتھ جو حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا وہ اور کسی محدث کے محسر نہ آیا لیکن معصومانی الخطہ تو نہیں تھے نبی تو نہیں تھے کہ خطہ نہ ہو ہوئی ہے خطہ ہے لردش ہے ہوئی ہے کیا ہوئی ہے جس راوی پہ یہ اتنا گرور کر رہا تھا سور ابن یزید یزید نام کا راوی آیا ہے اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ نازبی اور قدری فرقے کا ہے کون ہے نازبی اور قدری دونوں فرقے سے تعلق رکھتا تھا ایک نہیں دو دو تحمتیں لگی ہیں اس پر نازبی تو یہ کہ جو علی کو گالیہ وقتے ہیں اہلِ بیعت کو گالیہ وقتے ہیں اور نبی نے کیا کہا پتا ہے امام بہکی نے لکھا شایب العیمان کے اندر امام طبرانی نے لکھا ماجم العوسط کے اندر میں وقت بچا رہا ہوں ورنہ وہ اسکین پیج بھی ہاں موجود ہیں میرے پاس یہ دونوں اور بھی محدثین نے لکھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میرے اہلِ بیعت کا حق نہ پہچھانے جو میرے اہلِ بیعت کی تعظیم نہ کرے وہ تین حال سے کھالی نہیں تین میں سے ایک ضرور ہے یا تو حرامی ہے دیکھ لو اسکین دکھا دیتا وہ ورنہ بولیں گے فاروق رضوی حرامی حرامی بول رہا تھا میں نہیں بول رہا بھائی اللہ کے رسول بول رہے ہیں آئیے دروش شریف پڑھے تو میں حدیث دکھاؤں آپ کو میں کچھ نہیں بولوں آج دیکھ لی دیئے صاحب اور مدیدار بات کیا ہے حدیث کا راوی بھی ہے مولا کائنات سبحان اللہ یہ ہے الجامع شعب العیمان امام بہکی کی اس کی جن نمبر ہے تین صفحہ نمبر اکسو باسٹھ حدیث نمبر پندرہ سو امام بہکی نے پوری سند بیان کی اور سند بیان کرتے کرتے کہاں تک پہنچے مولا کائنات علی رضی اللہ تعالی تک کہتے ان علی انقال حضرت علی سے روایت سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول مولا کائنات کہتے لوگو میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ان کانون سرکار کو کہتے ہوئے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا من لم یارف حق کا اترتی والانساری والعربی فاوہ لے احدیث سلاسہ کہاں لوگو جو میرے اہل بیعت کا حق نہ جانے میرے اہل بیعت کی ذت نہ کرے میرے انساری صحابی کی حق کو نہ سمجھے میرے انسار صحابہ کی تعظیم نہ کرے اہلِ عرب اہلِ ایمان کی تعظیم نہ کرے وہ تین حال سے خالی نہیں امہ منافقن یا تو وہ منافق ہے پہلا سرکار نے کہاں یا تو منافق ہے اس لئے میرے اہل بیعت کی تعظیم نہیں کرتا میرے صحابہ کا اترام نہیں کرتا اس لئے یا تو وہ منافق ہے وَاِمَّا لِزَانِيَا یا حرام کی اولادیں زینہ سے پیدا ہوا ہے اس کی ماں نے خطا کی ہے تب یہ بول رہا ہے اہلِ بیعت کے خلاف میں نہیں کہہ رہا ہوں نبی کہہ رہے حدیث سامنے جاؤ دیکھ لو اور میں کہتا ہوں جتنی حدیث کی کتابیں آپ کے حیدر آباد میں ملتی ہے کئی بھی نہیں ملتی سبحان اللہ میں خود یہاں سے لے جاتا ہوں نام لے لوں گا تو ان کا ایڈورٹائز ہو جائے گا ہمارے لیاقت بھائی یہ مولانا لیاقت صاحب عرشی بگڑی پوالے بیروت لبنان سب جگہ سے کتابیں بلا کے دیتے ہیں بیچارے اللہ ان کو اچھا رکھے بڑی محنت کرتے ہیں وہ میرے لئے بہت دور دور سے میں بولتا ہوں یہاں سے بلوا وہاں سے بلوا بیروت سے بولو لبنان سے بولو ترکی سے بولو فاروق بھائی کہاں سے لانا ہے امریکہ سے بولو وہاں سے بھی بلوا کے دوں گا لاتے بیچارے آپ کو مل جائیں گی ان کے آئے سب امام بہکی کی شاہبوالیمان وغیرہ یہ سب امام بہکی لکھ رہے ہیں رسول اللہ کی حدیث سرکار نے کہا جو میرے اہلِ بیت کا اکھنا جانے یا تو منافق ہے یا زانی زنا سے پیدا ہوا حرام کی اولاد وَأِمَّا تَهُورِن اَيْحَمْلَتَهُ اُمَّهُ اللہ غیرِ تَهُور یا وہ بچہ ہے جو اس کی ماں حالتِ حیض میں اس سے حاملہ ہوئی اس کے باپ نے حیض کی حالت میں صحبت کی اس کی ماں سے جب یہ اس کا نتوہ ٹھہرا تب یہ پیدا ہوا یہ تین سے خالی نہیں ہے تو اب سمجھ میں آ گیا کہ ناس بھی وہ جو اہلِ بیت کو گالی بکے تو نبی کے مطابق وہ منافق بے شک حدیث کے مطابق وہ زانی حدیث کے مطابق وہ جس کی ماں حیض میں حاملہ ہوئی ہو یہ ہے سور ابن یزید راوی جو نازبی ہے اور قدری قدری پھر کب وہ تھا جو تقدیر کا منکر ہے وہ کہتا تھا کہ تقدیر وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے بس سب اپنے آپ میں ہوتا ہے انسان کو اختیار ہے جو چاہے کرے انسان آزاد ہے کوئی تقدیر سے بندہ ہوا نہیں ہے اور اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بھی فرمایا ابن ماجہ غالباً سنننے ابن ماجہ کی حدیث ہے اور مصند امام آزم میں یہ حدیث ہے یہ مجھے کنفرم یاد ہے اور سننے ابن ماجہ میں مجھے تھوڑا سا شبہ ہے کہ غالباً سننے ابن ماجہ میں بھی ہے سرکار نے کہا کہ میری امت میں ایک فرقہ وہ آئیں گا جو تقدیر کا منکر ہوں گا وہ میری امت کے مجوسی ہے آگ کی پوجا کرنے والے یہ قدری بھی ہے سور ابن یزید کس نے لکھا اس کو میں نہیں کہہ رہا اس کے بارے میں ابن سعید کہتے ہیں کہ یہ قدری اور نازبی تھا سور ابن یزید جو بخاری میں روایت کر رہا ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ اتنا پکا نازبی تھا اتنا بڑا کہ علی کو گالیا بکتا تھا علی سے بغد رکھتا تھا اور جب لوگ کہتے کہ تُو علی کو گالی کیوں بکتا ہے تو کہتا تھا کہ علی نے میرے دادا کو جنگ سفین میں قتل کیا اس لئے مجھے علی سے نفرت ہے اور آقا کی حدیث ہے علی سے مومن بغض نہیں رکھیں گا اور منافق محبت نہیں کریں گا جو مومن ہے وہ علی سے محبت کریں گا اور جو منافق ہے وہ علی سے نفرت کریں گا وہ کہتا ہے مجھے علی سے نفرت ہے اس لئے کہ علی نے میرے دادا کو جنگ سفین میں مارا تھا امام دارمی امام بخاری کے استاد کون امام بخاری کے استاد امام مسلم کے استاد امام ابو دعوت کے استاد آئیمہ سیحہ سیحہ ستہ میں تین کے استاد امام دارمی وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا کیا فرمارے میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے سور ابن یزید کے نازبی اور قدری ہونے پر ذرہ برابر بھی شک کیا ہو سب کا اتفاق کھائے کہ وہ نازبی ہے اور قدری ہے امام احمد ابن حمبل یہ بہت بڑے امام مسلک کے چار مسلک ہے اس کے ایک امام احمد ابن حمبل وہ امام ہے جن کے مقلد گوث پاک ہے سبحان امام احمد ابن حمبل فرماتے ہیں کہ سور ابن یزید قدری تھا کہا لکھا ہے تہذیب تہذیب جل نمبر دو صفحہ پیتیس پر امام ابن حجر اسکلانی نے یہ سارے اقوال نکل کی ہے دوسرا راوی ہے اس کا یا یہ ابن حمزہ ہاں سور ابن یزید کے بارے میں ایک چیز اور سلیاد آگئی حافظ زہبی جن کو دیوبندی غیر مقلد بہت مانتے ہیں علامہ زہبی حافظ زہبی کو کیوں مانتے ہیں یہ ابن تہمیہ کے شاگر تھے یہ الگ بات ہے کہ ابن تہمیہ کے عقائد و نظریات سے اتفاق نہیں رکھتے تھے اور ابن تہمیہ کا ایک گندہ عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کا جسم ہے اللہ عرش کے اوپر بیٹھتا ہے جسم کے ساتھ علامہ زہبی نے تردید کی استاد ہونے کے بہت دور اس کے خلاف لکھا کہ استاد پاگل ہو گئے ہو کیا بکواس کرتے ہو تو تو بہرحال لیکن غیر مقلد بہت مانتے ہیں کیونکہ امام زہبی جو ہے علامہ زہبی وہ ابن تہمیہ کے شاگردے ان کی کتاب ہے میزان ال اعتدال کیا نام ہے کتاب کا میزان ال اعتدال چل نمبر اس کی ایک سفاہ 151 پر لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن سالم سے میں نے سنا امام احمد ابن حنبل سے میں نے سنا ان سے روایت کیا ان لوگوں نے سب نے کہ سور ابن یزید قدیری تھا نازوی تھا اور اتنا بدوقت تھا کہ جب اس کی شرارتیں بڑی اہلِ بیت کو گالیاں دینے میں اس نے حس سے زالت تجاوز کیا تو اہلِ حمس نے وہ شہر جہاں یہ رہتا تھا وہ حمس تھا اہلِ حمس نے اس کو مار پیٹ کے شہر سے نکالا اور اس کے گھر کو آگ لگا دی گھر جلا کے راکھ کر دیا یہ ہے راویت حدیث کے جس کی بنیاد پر یہ جناب یزید بابا کو جنت میں پہنچانے کے چکر میں ہے اور یہیہ ابن حمسہ اس کے بارے میں بھی حافظ ابن حجر اسکلانی فرماتے کہ یہ بھی تقدیر کا منکر تھا یہیہ ابن معین یہ حضرت امام بخاری کے استاد ہے یہ بھی فرماتے قدیری تھا امام ابو دعود جن کی سنا نے ابو دعود امام ابو دعود بھی کہتے کہ قدیری فرقے کا تھا یا یہ ابن حمسہ تقدیر کا منکر تھا تو یہ ساری بحثیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حدیثیں کام نہیں دینے والی ان بنیادوں پر ان کے ابباجان یزید جنت میں نہیں جانے والے آخری روایت پڑھ رہا ہوں اور اس پہ اختتام کریں گے آئیے دروشری پڑھیں تو میں روایت دکھاؤں آئیے یہ ہے تہذیب الکمال دروشری پڑھیں ایک بار ہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علامہ زہبی کی ہے تہذیب الکمال پھر یہ روایت اور کن کن لوگوں نے لکھی میں آگے بتاؤں گا وہی امام زہبی اللہ ابا زہبی جو ابن تحمیہ کے شاگرد فنے اسمہ اور عجال پر کتاب لکھی ہے تہذیب الکمال جل دس صفہ سو اور رجال نمبر ہے اس کا ساتھ ہزار آٹھ سو تیویس اللہم زہبی کیا لکھتے ہیں ذرا سن لیجئے بس یہ آخری حدیث یہیں ختم ہو رہا ہے کہتے ہیں کہتے ہیں نوافل ابن ابی فرات کہتے ہیں نوافل ابن ابی فرات کہتا ہے کون تو اندہ عمر ابن عبدالعزیز وہ کہتے ہیں نوافل ابن فرات کہ میں ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز کے دربار میں ان کے پاس موجود تھا ان کے ساتھ موجود تھا عمر بن عبدالعزیز کون ہے آپ بارے میں کچھ عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے بزرگ اور ولی ہے اور عمر بن عبدالعزیز امام مالک کے زمانے میں ہوئے علم حدیث پر اور دین کی خدمات پر بہت کام کیا اپنی صدی کے پہلے مجدد ہے پہلے مجدد لیکن خاندانی اعتبار سے یزید کی خاندان سے کس خاندان سے ہے یزید کی خاندان سے لیکن بڑے نیک اور متقی پریزگار تھے اپنی صدی کے مجدد تھے نوافل ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں موجود تھا فَذَقَارَ رَجْلُنْ يَزِيدًا یزید ابن ماؤیتا فَقَال تو کسی شخص نے یزید ابن ماؤیتا کا ذکر کر دیا یزید ابن ماؤیتا کا ذکر آگیا یزید کا تو کہنے والے نے کہا قَالَ عَمِرُ الْمُؤْمِنِينَ يَزِيدًا اس نے کہا کہ اس بارے میں عمر المومنین یزید یہ کہتے ہیں تو یزید کو اس نے کیا کہا عمیر المومنین مسلمانوں کا عمیر فَقَالَ عُمَرَا تَقُولُ عَمِرُ الْمُؤْمِنِ يَزِيدُو حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے ناراض ہوئے بڑے گصے میں فرمایا تو نے یزید کو عمر المومنین بولا یزید کو عمیر بولتا ہے فَدْرِبَا عِشْرِينَ سَوْتَا پھر عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اس نے یزید جیسے بدبخت نابکار کو عمر المومنین بول کر تعظیم سے نام لیا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بیس کھوڑے مارے جائے اسے بیس کھوڑے پڑے اب بتائیے جن کے نددگ اس کا نام لینے پر بیس کھوڑے مارنے کی سزا ہے تو آج اگر عمر بن عبدالعزیز ہوتے تو یہ جلال الدین کاسمی کے ساتھ کیا کرتے اس کے تو چمڑیوں دیڑ دیتے کہتے بدبخت میں نے اپنے زمانے میں جس نے عمر المومنین یزید کہہ دیا تھا تو اس کو میں نے بیس کھوڑے لگا ہے تو تو جنتی بول رہا ہے تیری تو خالو دیڑ کے رکھ دیں گے تو یہ وہ نابکار ہے کہ اس کو رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ کر رہا ہے یہ وہ نابکار ہے کہ جس کے نام کو لینا بھی لوگوں نے پسند نہیں کیا جس کا لفت تعظیم سے بھی لینا پسند نہیں کیا وقت نہیں ہے ورنہ میں یہ بھی آپ کو بتاتا کہ علامہ زہبی ہو احمد ابن امام احمد ابن حنبل ہو یا اس کے علاوہ جتنے محدثین ہیں سب نے لکھا کہ یزید اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس سے کوئی روایت لی جائے اس لائق بھی نہیں ہے کہ اس سے روایت لی جائے تو یہ ایک نابکار شخص ہے اب آخری میں ایک ویڈیو دیکھ لیں اگر غیر مقلط میری ان تمام دلیلوں سے مطمئن نہ ہو کیونکہ انہوں نے قسم کھا رکھے کہ ہم مانیں گے تو اپنے باپوں کیچ مانیں گے ان سے بڑا کوئی مقلد نہیں ہے وہ بولتے ہم کو ہے کہ تم لکیر کے فقیر ہو لیکن لکیر کے فقیر یہ خود ہوتے ہیں کہ تو نہیں آپ حدیث و قرآن کے دلیل رکھ دو جو ان کا دماغ بولیں گا وہ ہی کہیں گے چلو میری عمد مانو انہی کی جماعت کے ملہ کو دکھاتا ہوں اس کا نام ہے مولوی عمر پاکستان کا اب اس نے بڑی ایڈی چھوٹی کا ذور لگایا جلال الدین قاسمی نے کیا یزی جنتی یزی جنتی قسططنیہ کی حدیث پر اور یہ عمر کیا بولتا ہے ملہ عمر ان کیاں کا ذرا وہ سن لیجئے فیصلہ خود ہو جائیں گا سنیے آواز آواز بھائی ساؤن والے صاحب آواز تو پھر قسططنیہ پر حملہ بھی کر دیا کہتے ہیں نہیں چلو مان لیتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قتل کیا تو پھر قسططنیہ پر حملہ بھی کر دیا مجھے ایک بہت بڑے خطیب بڑے نامی گرامی محقق نے فون کیا کہتے چلے مان لیتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو قتل کر دیا لیکن اس کے بعد قسططنیہ پر حملہ کیا تو بخشا گیا یہ بانمتی نے کمبہ جوڑا کہیں کہیں کا روڑا سمجھ نہیں آتی ان مولینوں کی ان محققوں کی کہ قسططنیہ پر جو حملہ کیا وہ سن باون میں ففٹی ٹو اور پنجابی چاندریں بگنجا اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ایک سجنے صحیح بخاری کا جو درسی نسخہ ہے پہلی جلت صفحہ نمبر ایک سو اٹھونجا اور کتاب کی دائیں طرف نصف سے کچھ نہیں وہاں پر یہ روایت موجود ہے کہ جب ابو عیوب انساری فوت ہوئے تو تب قسططنیہ پر یزید بن معاویہ امیر تھا بس یہ روایت لی اور جو ناصبیت کے چیمپین ہیں وہ کہتے ہیں یزید جنتی یہ خود فتوہ لگا رہا ہے ناصبیت کے چیمپین تو جلال الدین خود چیمپین ہوا کی نہیں اب آگے سن لیجئے دکھائیے دکھائیے یزید جنتی یہ یزید قسططنیہ کے آخری امیر آپ سنی صحیح عقیدہ ہے نبی کے عاشق اہل بیت سے محبت کرنے والے میں کہتا ہوں پورے عرب نے ایک طرف بیعت کر دی اور تنہا ایک امام حسین نے نہیں بیعت کی آپ کے نزدیک حسین کا بیعت نہ کرنا زیادہ ہنیت رکھتا ہے کہ سب کا بیعت کرنا اس لیے کہ اس دور میں حسین ایک ایسی سادھ تھے ایک ایسی شخصیت تھے ایک ایسی ہوا حافظ ابن کثیر البدائے میں لکھتے ہیں کہ سن پچاس میں یہ شامل ہوا تھا حافظ ابن کثیر رحمت اندارے سمیت کئی آئمانے لکھا ہے کہ یہ سن پچاس میں قسططنیہ کے حملے میں شریک ہوا ہم کہتے ہیں سن پچاس سے پہلے قسططنیہ کے کسی حملے میں تم یزیر بن محاویہ کو نہیں دکھا سکتے یعنی اس کی قوم کو بھی جوش آ گیا وہ بھی نہ رہا لگا حالانکہ لوگ نہ رہے نہیں لگاتے تو خود کہہ رہا ہے دیکھو میں تو ون پچاس پہ آ گیا تھا پہلی روایت لی میں نے ون پچاس لیکن وہ زور کس پہ دے رہا ہے کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا پچپن ہجری میں کیا اس نے سن پچاس ہجری میں اور کہتا ہے کہ سن پچاس ہجری سے پہلے بھی حملے ہوئے تم سن پچاس سے پہلے کسی حملے میں یزید کو نہیں دکھا سکتے تو اب ایسا کرو کہیں کیا ہے وہ کہیں کا کمبہ کہیں کا روڑا مہورا مجھے یاد نہیں ہے بھانمتی نے کیا جوڑا تمبہ جوڑا وہ تم ہی دیکھو ایک مولوی بولتا یزید جنتی دوسرا بولتا یزید کو جانے نہیں دوں گا پہلے تم فیصلہ کر لو اببہ کو بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا ہے بعد میں پھر ہم اہلِ سنت کو دیکھنا ہمیں نہ یزید سے غراد نہ یزیدیوں سے غراد ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم اہلِ بیعت کے پیچھے چلتے ہیں اور یہی تمنا کرتے بس آخری دعا پورا مجمع آمین کہہ دے اس پر میں ختم کر رہا ہوں اے پروردگارِ عالم حسینِ پاک حق تھے ہمارا حشر حسین کے ساتھ فرما اور اہلِ قدیر ان اہلِ حدیث خبیصوں نے تیرے نبی کے نواسے کے قاتل یزید کو حق پر کہا ان کا حشر یزید پلیت کے ساتھ فرما نارے حسین نارے حسین للکار ہے للکار ہے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد مصطفیٰ جانِ رحمتِ لا خو سلام شن بزنے ہدایتِ لا خو سلام مصطفیٰ جانِ رحمتِ خو سلام شن بزنے ہدایتِ لا خو سلام ہم غریبوں کے آن پہ بے حد دور ہم غریبوں ہم غریبوں کے آن پہ بے حد دور ہم فقیروں کی سر وآلہ خو سلام جن کی ماں فاطمہ اور نہ 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 رسول جن کی ماں فاطمہ اور نہ نہ رسول مرحبا 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 ہے وہ آن رسول کتنی پاکی ایزاں ہے کتنی پاکی ایزاں ہے کتنی پاکی ایزاں ہے ان کے قدموں کی دھول کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے کھول کربلا تیری قسمہ پیلا خو سلام سیدہ سیدہ فاطمہ تیبا تاہرہ جانِ احمد کی راہت پیلا خو سلام جن کو دھوکی سے کوفہ بولا گیا جن کو بیٹھے بیٹھائیں ستا یا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رولا یا گیا جن کی گردل پہ خل چرچہ لایا گیا جن کو بیٹھے بیٹھائیں ستا یا گیا اس حسین ابن حیدر پیلا خو سلام غصو خواجا رضا حامدو مصطفی پنجے گنجے بیلا یا پیلا خو سلام مجھ سے خدمہ مال 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 کے قدسی کہیں پڑھ رضا مصطفی جانِ رحمتِ لا خو سلام خو سلام شمع بز میں تیدا یا تیدا خو سلام خو سلام اس میں بات نکل گئی تھی کہ عبداللہ ابن زبیر اسی جنگ میں شہید ہوئے اس میں نہیں ہوئے تھے بعد میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں شہادت ہوئی ان کی تو بہرحال لیکن یہ ضرور ہے کہ یزید نے حملہ کیا تھا اور اس کا جو گورنر تھا ابن اقبہ وہ اس نے حملہ کیا تھا